الحمدللہ رب العالمين والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین نبینا محمد وعلا آلہ وصحبہ اجمعین رب شرح لی صدری ویسر لی امری وحل العقدة من لسانی یفقہ قولی السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ آئیے قرآن سمجھئے آسان طریقے سے کورس ٹو صفحہ نمبر تین اشارہ سی صفحہ نمبر تین کا تیسرا اشارہ آج کے سبق میں آپ سب کو خوش آمدید کورس ٹو میں ہم نے صورت الفاتحہ سب سے پہلے پڑھی اور اس نے کامیاب انسان کی بارہ آدھار سیکھی پھر حدیت کا مضمون تھا صورت البقرہ جب شروع ہوئی تو متقین کافرین کا تذکرہ ہوا منافقین کا اور قرآن کی دعوت اور آخر میں آدم علیہ السلام کا تذکرہ ہوگا جو سب سے پہلے انسان تھے جن کو یہ حدیت ملی تھی تو مصف سے ہم پہلے پانچ صفحات پورس ٹو میں انشاءاللہ کبر کریں گے پانچ صفحات کو اپنے فنگر ٹپس پر ہم اس طرح سے یاد کرتے ہیں کہ آپ نے دائیں ہاتھ کو آپی طرف کیجئے اور جو انگوٹھا ہے وہ پہلا صفحہ ہے اور اس کے ساتھ پھر دوسرا تیسرا چوتھا اور پانچنا یہ چھوٹی عملی ہے وہ پانچنا صفحہ ہے تو ہر صفحہ پر چار اشارات ہیں ہر صفحہ پر چار مزامین ہیں تو ہم نے اب تک پہلے دو صفحات کو مکمل کر لیا ہے انشاءاللہ آج ہم اس ساتھ صفحہ بھی مکمل کریں گے تو پہلے دو صفحات کے جو اشارات ہیں ان کو ایک دفعہ ہم روائز کرتے ہیں اللہ کی تعریف ہدایت کی دعا متقیوں کے لیے ہدایت متقیوں کی صفحات دوسرا صفحہ کافرین کو ہدایت نہیں منافقین کو ہدایت نہیں فسادی اور بے حکوم تو روحے پہلے دو صفحات کے جو اشارات ہیں ان کو مخصر الفاظ میں ہم اس طرح سے یاد کرتے ہیں تعریف دعا ہدایت صفحات تعریف دعا ہدایت صفحات کافرین منافقین فسادی دو روحے کافرین منافقین فسادی دو روحے اب تیسرا صفحہ کے اشارات کو ہم دیکھتے ہیں تیسرا صفحہ میں منافقین کے لیے دو مثالیں بیان کی گئی تھیں آگ کی مثال بارش کی مثال قرآن کی دعوت قرآن کا چیلنج آگ کی مثال بارش کی مثال قرآن کی دعوت قرآن کا چیلنج آگ بارش دعوت چیلنج آگ بارش دعوت چیلنج تیسرا اشارات ہیں تیسر صفحہ کے اب تک ہم نے پہلے دو اشارات پڑھ لی ہیں آج انشاءاللہ ہم تیسر صفحہ کا تیسرا اشارہ سکھیں گے اس سے پہلی آیات میں تین قسم کے لوگوں کا جب تذکرہ ہوا متقین کافرین اور منافقین یعنی ان میں سے تو قرآن سے ہدایت حاصل کرنے والے تھے یا ہدایت حاصل کرنے والے نہیں تھے تو ہدایت حاصل کرنے والے متقین تھے اور ہدایت حاصل نہ کرنے والے کافرین اور منافقین تھے اب اس ہدایت کی تفصیل بیان کی جا رہی ہے کہ وہ ہدایت کیسے ہیں قرآن کی دعوت ہے ان آیات میں آئیے ان کے اسواق دیکھتے ہیں پہلے جب ہاں اب ہم آیات کو مکمل کر لیں گے تو اس کے بعد بھی انشاءاللہ ان اسواق کو ہم دیکھیں گے آج کی آیات میں ملنے والے اسواق کی تمام لوگوں کو دعوت کیونکہ قرآن تمام لوگوں کے لئے ہے بڑے اہم اسواق ہیں اللہ کی عبادت کرو تاکہ تقویہ حاصل ہو اور بچو دنیا اور آخرت کے نقصان سے تیسرا سبق ہے ایمان میں زیادتی کے لئے کائنات میں غور و فکر کرنا اور شرک مات کرو کیونکہ رزق اللہ کی طرف سے ہے شرک سے ممانت ہے کیونکہ رزق اللہ کی طرف سے ہے تو یہ بڑے اہم اسواق ہیں آج کی آیات کے انشاءاللہ جب ہم آیت کو مکمل کر لیں گے پھر جب ان اسواق کو دیکھیں گے تو ہمیں واضح طور پر پتہ چلے گا آیات میں ہمارے لئے کیا اسواق کیونکہ قرآن سے ہمارا جو تعلق ہے وہ ڈیریکٹ بھی ہے اور ریلونڈ بھی ہے اور ریلونڈ بھی ہے بظاہر تو جو بات ہو رہی ہوتی ہے وہ مخاطبین اور لوگ ہوتے ہیں لیکن ان کے واسے سے ہم لوگ بھی مخاطب ہیں جو کہ قرآن کے آل ہیں تو قرآن کتنا آسان ہے الحمدللہ ہر لائن میں تین یا سے کم نئے الفاظ ہیں تو انشاءاللہ ہم اس کو سیکھیں گے عربی بولچار کے ذریعے سے ٹی پی آئی کے ذریعے اور نئے جو فریزز ہیں ان کے ذریعے سے اور ہر صفحے میں آنے والے جو اشارات ہیں ان کے مدد سے انشاءاللہ ہم سیکھیں گے آئیے ترجمہ اور شرع دیکھنے سے پہلے آج کے سبق کی پہلی آج کو سنتے ہیں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایوہا من اللہ من قبلكم وَالَّذِينَ مِنْ قَبْلِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ يَا أَيُّهَا النَّاسُ يَا اَي یا جو ہے ندا والا کلمہ ہے بلانے کے لیے فکارنے کے لیے يَا أَيُّهُ اَيَا النَّاسُ لَوْغُ يَا جو ہے الگ سے بھی استعمال ہوتا ہے اور ایو کے ساتھ مل کر بھی آتا ہے يَا أَيُّهُ اَنَّاسُ اے لوگو اَوْبُدُو تم سب عبادت کرو اَنَّاسُ جمع ہے لوگو اَوْبُدُو تم سب عبادت کرو آبادہ يَا بُدُو ہم نے پھیل پڑھا اس سے ہے اَوْبُد اور اَوْبُدُو جمع کا سیگہ ہے اَوْبُدُو تم سب عبادت کرو رَبَّكُمْ اپنے رَب کی اَوْبُدُو ایک ہی ٹکڑا ہے اور رَبَّكُمْ یہ دو ٹکڑے ہیں رَبَّا اور كُمْ تم سب عبادت کرو اپنے رَب کی اللَّذِي جس نے اللَّذِي ہم نے پڑھا ہے جس نے جس کے لیے اللَّذِي جس نے خالا کا كُمْ تمہیں پیدا کیا خالا کا كُمْ یہ دو ٹکڑے ہوں گے خالا کا يَا خُلُقُو ہم نے پھیل پڑھا نَاسَارَ يَنصُرُ کی طرح تو خالا کا اس کا پہلا سگاہ ماضی کا یہ والا اشارہ اور كُمْ جمع کے لیے ہے خالا کا اس نے پیدا کیا كُمْ تمہیں وَالَّذِي نَا وَاُمَنَ أَوْرَ اللَّذِي نَا ان لوگوں کو تمہیں بھی پیدا کیا وَا اور اللَّذِي نَا اور ان لوگوں کو مِنْ قَبْلِكُمْ مِنْ قَبْلِكُمْ مِنْ فَنَسَهْ قَبْلِ پہلے کم تم سے جو تم سے پہلے تھے تم سے پہلوں کو بھی اس نے پیدا کیا لعلکم تشکرون لعلکم یہ دو ٹکڑے ہیں لعلکم تاکہ تم تتکون فریزگار بن جاؤ تتکون فریزگار بن جاؤ تتکون یہ والا سیکہ ہے سامنے ہم نے یہ والا پیٹرن اب بھی پڑا نہیں ہے لیکن یہ فیل مزارے میں سامنے والا اشارہ جیسے آنتم ہوتا ہے یہاں تتکون تاکہ تم فریزگار بن جاؤ یا یوہنناس اب اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ آیت کے اس ٹکڑے سے کہ قرآن کا جو خطاب ہے وہ اس تمام لوگوں کے لئے یعنی کہ قرآن ہدایت ہے سب لوگوں کے لئے ساری انسانیت کے لئے ہے اس لئے کہ اللہ نے یہ نہیں کہا کہ اے عرب والو اے شیعہ والو بلکہ کہا اے لوگو کہا اے لوگو یہ خطاب کیا تو قرآن تمام انسانوں کے لئے ہدایت کی کتاب ہے اس لئے انناس کا لفظ یہاں با استعمال کیا اور اگے فرمایا اوہ وضو ربکم تم اپنے رب کی عبادت کرو جس نے تمہیں پیدا کیا اور تم سے پہلوں کو پیدا کیا اس آیت کے ٹکڑے سے ہمیں یہ بات واضح ہوتی ہے کہ جب ہم کسی کو اللہ کی طرف بھلائیں گے تو سب سے پہلے اس کے اوپر اللہ کی طرف سے جو انعامات ہوں گے ان انعامات کو گنوائیں گے کہ اللہ نے ہمیں پیدا کیا آپ سب کو پیدا کیا اللہ نے پوری کائنات بنائی تو یہ ساری اللہ تعالی کی جو نیمتیں ان کو یاد لائیں گے تاکہ انسان کا دل جائے وہ تھوڑا نرم ہو جائے اور وہ اللہ کی بات سننے کے لئے تیار ہو جائے تو یہ دعوت کا انداز ہے یہاں پر بھی اس طرح کا انداز استعمال کیا گیا ہے کہ تم اس رب کی عبادت کرو جس نے تمہیں بھی پیدا کیا ہے تم سے پہلوں کو بھی اس نے پیدا کیا ہے تو تخلیق کا مقصد کیا ہے یہاں پر یہ بھی واضح ہو جاتا ہے اوہ بودو ربا کو کہ تم صرف ایک اللہ کی عبادت کرو یعنی اپنی عبادت کے اندر خلوس لے کر رہاو سچے دل سے اللہ کی عبادت کرو تو یہ مقصد ہے تخلیق کا کیونکہ اس لئے کہ اس نے ہمیں ہم سب کو بہترین انداز میں پیدا کیا ہے ہمارا وجود ہی اس کے ہونے کا ثبوت ہے یہ بات بہت واضح ہونے چاہیے ہمیں یہ صرف معلوم ہی نہیں ہونے چاہیے بلکہ معمول بھی ہونے چاہیے ہمارے عمل میں بھی بات یہ نظر آئے کہ واقعی ہم یہ مانتے ہیں کہ اللہ نے ہمیں پیدا کیا ہے اور اس نے پیدا کیا ہے تو ہمارا پیدا کرنے کا جو مقصد ہے اللہ کو اللہ کا مقصد کیا ہے پیدا کرنے کا کہ ہم اس کی عبادت کریں انسان کسی چیز کو صدار سکتا ہے بدل سکتا ہے کسی چیز سے اور کسی چیز کو بنا سکتا ہے ڈیزائن کر سکتا ہے لیکن انسان جانب وہ نیا کچھ نہیں بنا سکتا اگر کوئی چیز ایجاد بھی کرتا ہے آج کے دور میں تو وہ ان چیزوں کو ملا کر وہ چیز بنا رہا ہے جو اللہ نے پیدا کیا یعنی جو مادہ ہے وہ اللہ نے پیدا کیا ہے دماغ بھی اللہ نے اس کو دیا ہے ان چیزوں کو ملا کر اگر وہ کچھ بنا رہا ہے تو وہ پیدا کرنا نہیں ہے بلکہ وہ ایجاد کرنا ہے کچھ چیز اللہ جہاں وہ بغیر کسی نقشے کے بغیر کسی راوہ میٹیرین کے اللہ تعالیٰ پیدا کر سکتا ہے اب یہ عبادت جو ہے جس کا مطالبہ ہے کہ تم عبادت کرو اللہ کی تو اس کا نتیجہ کیا ہوگا وہ کیوں عبادت کروانا چاہ رہا ہے آپ سے اس لیے کہ تاکہ تمہارے اندر تقویٰ آ جائے تمہارے اندر پریزگاری آ جائے اور اور گمراہی سے تم بچ جاؤ اللہ کی نراضی سے بچ جاؤ اور دنیا آخرت کے نقصان سے بچ جاؤ یعنی اس عبادت کرنے میں بھی آپ کا ہی فائدہ ہے تم اگر اللہ کی عبادت در ہوگے تو تمہارے ہی دنیا آخرت بہتر ہوگی تم ہی دنیا آخرت کے نقصان سے بچ جاؤ گے کہ تمہارا ہی اس میں فائدہ ہے اور عبادت کے اندر یہ بات بھی ہے کہ جتنی خلوص کے ساتھ اللہ کی ہمیں عبادت کریں گے اللہ تعالیٰ اتنا ہی زارہ تقویٰ ہمیں عطا کریں تقویٰ کیا ہے اللہ تعالیٰ کا دار کے ہر وقت یہ ذہن میں رہے کہ اللہ مجھے دیکھ رہا ایک حنیث لیتے ہیں حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ وہاں کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا رحمان کی عبادت کرو کھانا کھلاو اور سلام کو عام کرو اور اسے کھلاو جنت میں سلامتی کے ساتھ داخل ہو جاؤ گے اب اس حدیث میں جہاں پر عبادت کا تذکرہ ہے پھر کھانا کھلانے کا سلام کو عام کرنے کا اور اسے کھلانے کا بھی تذکرہ ہے تو ان سب کاموں کے بعد اس کا نتیجہ کیا فرمایا کہ تم جنت میں سلامتی کے ساتھ داخل ہو جاؤ گے ظاہری بات ہے جب اس طرح بھی عامال کرو گے اللہ کی رضا کی خاطر تو تمہارے اندر تقوی آ جائے گا اور تقوی آنے کے بعد انشاءاللہ تمہارے عامال استعابل ہوں گے کہ تم جنت میں داخل ہو گے بیسے جنت کے اندر جو دخول ہے یہ آخرت میں جو کامیابی ہے وہ تو اللہ کے فضل سے ہونی ہے لیکن عامال اس کا ایک ذریعہ ہے ایک اللہ تعالیٰ کا حکم کو جاں پورا کریں گے تو اس قوت ذریعہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کسی حد تک جا رہا وہ خواف کر دیں گے اللہ کے نافرمانے نہیں کیوں گے نہیں کیوں گے تو اللہ تعالیٰ محافظ آیت کو دوبارہ دیکھتے ہیں یا ایوہ الناس عبدو ربکم اللذی خالقکم واللذین من قبلکم لعلکم تتکون الحمدللہ آیت کے ثبت کے پہلے آدھ ہم نے مکمل کی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم اللذی جعل لکم الارض فراشا والسماء بنا فأسل من السماء فأخرجبی من السمارات رزقا لكم فلا تجعلوا لِللہی اندادا فأنتم تعلمون اللذی جعل لکم الارض اللذی جس نے یہ پچھلی آیات کے ساتھ کنیکٹ ہے کہ تم عبادت کرو اللہ کی جس نے تمہیں پیدا کیا اور تم سے پہلوں کو پیدا کیا اور اللہ وہ ذات ہے جس نے بنایا اللذی جعل جس نے بنایا جعل یہ جعل فیلہ ہم نے پڑا لکم تمہارے لئے جعل لکم تمہارے لئے لکم یہ دو ٹکڑے ہیں اللذی جعل بنایا اس نے لکم تمہارے لئے الارض زمین الارض زمین کو کیا بنایا فراش زمین کو کیا بنایا فراش بنایا فرش بنایا فرش اردو میں ہم استعمال کرتے ہیں بنایا جس نے تمہارے لئے زمین کو فرش والسماع واؤکمن ہے اور السماع آسمان السماع آسمان اور آسمان کو بنایا بناعن شد آسمان کو کیا بنایا آسمان کو چھت بنایا اور اس نے نازل کیا یہ انزلہ یہ رائٹ ہینڈ والا اشارہ ہے ماضی کا انزلہ اس نے نازل کیا یہ پیٹرن ابھی ہم نے پڑھا نہیں ہے اس نے نازل کیا اس نے نازل کیا من السمائی آسمان سے اب ایک فریز ہمیں نظر آرہا ہے انزلہ من السمائی اس کا مقصد یہ ہے کہ ایک نیا فریز ہے اس کو ہم نے پہلے نہیں پڑھا تو اگر ہم غور کریں اس فریز میں تو واو کا ترجمہ ہمیں پہلے سے آتا ہے انزلہ ہمارے لئے ایک نیا ہے لیکن اردو میں بشاہد اس طرح کا نازل کرنا ہے ہم اسی سے ملتا لیوتا لفظ استعمال کرتے رہتے ہیں نازل کرنا اتارنا من کا ترجمہ ہمیں آتا ہے اسماء کا ترجمہ ہمیں پہلے سے آتا ہے اس حساب سے یہ کوئی نیا فریز نہیں ہے اس کو ہم یہ نہیں کہا سکتے کہ اس طرح میں تو بہت زیادہ الفاظ نہیں آ رہے ہیں تو نئے الفاظ سے مراد ہی ہوتا ہے کہ قرآن کی آیات میں ہم نے اس سے پہلے نہیں پڑھے ہیں باقی ہم اپنی زبان میں یعنی دفعہ الفاظ کو استعمال کر چکے ہوتے ہیں اور گئے دفعہ سب ہی ہوتا ہے کہ ہم کسی اور ذریعے سے آپ جانتے ہوتے ہیں پہلے سے وانزلہ اور نازل کیا اس نے من السبائی آسمان سے ماءن پانی ماءن پانی نازل کیا فاغراجہ فاغراجہ یہ دو ٹکڑے ہیں فاغراجہ پھر اخراجہ اس نے نکالا جیسے انزلہ تھا اسے نازل کیا اسی طرح سے ہے اخراجہ یہ ماضی کا پہلا سیگا ہے اس نے نکالا لیکن یہ پیٹرن ہم پڑھیں گے آگے کیسی تری میں یہاں تک اتنا یالکالی جی کا جیسے خاراجہ تھا نا خاراجی مادہ تھا خاراجہ یا خرودو ناصر یا نصر سے ہم نے پڑھا تھا وہ ہے نکلا آخراجہ اس نے نکالا یہ تھوڑا سا جو مننگ ہے اس کے ایکسٹینڈ ہوئے ہیں دھولی سیچینڈی قسم میں آئی ہے جیسے ہم انشاءاللہ کیسے پڑھیں گے فاغراجہ پاس اس نے نکالا بھی ہی اس کے ذریعے سے پانی کے ذریعے سے نکالا فلوں سے نکالا یعنی پھل نکالے سمراد پھل کو کہتے ہیں رزکن یہ سمر سمراد ہم اردو میں بھی سمار کرتے ہیں رزکن رزک کے طور پر لکم تمہارے لئے ہمارے لئے رزک کے طور پر تو اس نے اس میں سے پھل نکالے فلا تجعلو للہ فس لا تجعلو فلا یہ دو ٹکڑے ہیں فس نہ تجعلو تم بناو یہ تجعلو جو ہے یہ تجعلو جو ہے یہ تجعلو جو فیر مزارے ہے اس اس میں تجعلو تعالی لیکن آگے ہم نے پڑھا تھا جب اس کا عمر تو اجعل اجعلو لا تجعل لا تجعلو یہ لا تجعلو ہے یہ نہیں کا سقہ ہے نہیں فیر نہیں ہے جمع کا سقہ ہے لا تجعلو فلا تجعلو تو بس تم نہ ٹھہراؤ نہ بناو اللہ اللہ کے لئے اندازا شروع کا اندازا یہ اس کا معنی ہے شریع زیادہ شریع اللہ کے لئے اللہ اللہ کے لئے اندازن شریف وانتم حالانکہ تم واؤ کا ترجمہ یہاں پر اور نہیں ہے کس جگہ پر واؤ کا ترجمہ ڈیفرنٹ بھی ہوتا ہے عام طور پر تو واؤ کا ترجمہ اور ہی ہم نے پڑھے اب تک لیکن واؤ کا ترجمہ یہاں پر ہے حالانکہ واؤ حال کے لئے وانتم جبکہ تم تعلیمون جانتے ہو تعلیمون یہ علیمہ یعلمو سے ہے علیمہ یعلمو یعلمونا تعلیمو تعلیمونا تم سب جانتے ہو تم سب جانتے ہو پہلا فریز ہے اس آیت کا اپنے نیچے بچھی ہوئی زمین کو اگر اوپر پھیلے و اسمان کو ہم دیکھیں اس پر ذرا غور کریں کہ اللہ نے یہ کتنی بڑی نعمت ہمیں دی ہے ہمیں اندازہ ہوگا اگر زمین ایسی ہوتی اگر ہم اپنے نیچے زمین اس کو دیکھیں اور تصور کریں اگر زمین ایسی نکیلی ہوتی جیسا کہ یہ پہاڑ کی طرح ہے تو کیا ہم اس کے اوپر چل سکتے تھے اس کے اوپر ہم کیسے رہ سکتے تھے کیسے ہم زنگی گزار سکتے تھے اللہ تعالیٰ نے یہ بہت بڑا انعام کیا ہمارے اوپر کہ اللہ نے زمین کو بچھونہ بنا دیئی یہ نہیں ایسے جیسے بچھونہ ہے آرام سپون سے ہم اس کے اوپر چل سکتے ہیں یہ اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی نعمت اور آسمان کو اللہ نے چھت بنایا آسمان کو چھت بنایا اب چھت جو ہوتی ہے وہ پروٹیکشن کے لیے ہوتی ہے دوب سے بارد سے چھت اس مقصد کے لیے ہوتی ہے تو اب غور کریں یہ جو ہمیں پکچر نظر آ رہی ہے اس پر اگر ہم تصور کریں کہ یہ اگر آسمان ایک چھت نہ ہو ہمارے اوپر تو یہ جو سورے کی شوائیں ہیں کہ کس طرح سے ہمیں یہ نقصان پہنچائیں گے کیونکہ وہ بہت سوروں کے شوائیں ہوتی ہیں تو اس طرح کے ریکاوٹیں نہ ہوں یہ جو آسمان اللہ نے ہمارے اوپر بنایا ہے کہ نہ ہوں تو ہم کس طرح سے زنگی گزار سکتے ہیں تو یہ بھی ہمارے لئے بہت مشکل ہوتا اللہ نے یہ بھی ہمارے اوپر بہت بڑا احسان کیا بہت بڑا انعام کیا اللہ نے ہمیں آسمان جو ہے وہ چھت کے طور پر اللہ نے پتار کیا وَأَنزَلَ مِنَ السَّمَاءِ اِمَان اور نازل کیا اس نے آسمان سے پانی یہ سارے اللہ تعالیٰ کی نعمتیں گنوائی جاری ہیں اور آخر میں پھر اس کے ایک مطالبہ ہے اللہ نے ابھی مخلوق سے کہ تمہیں کیا کرنا ہے وَأَنزَلَ مِنَ السَّمَاءِ اِمَان آسمان سے پانی اتارا اب اس پانی کے جو سرکلیشن ہوتی ہے اس کو ذرا غور سے آپ دیکھیں یہ آسمان سے پانی اترتا ہے اور اس پانی سے زمین سے اندر جانب وہ پھل اگتے ہیں پھیتی ہوتی ہے اس سے انسانوں کے لئے رزق ہوتا ہے کیسی اللہ تعالیٰ کا ایک نظام ہے اللہ تعالیٰ کا پانی کا جو نظام ہے کس طرح سے اس مندر سے جانب وہ اگتے ہیں اور اس طرح سے وہ بادل بن جاتے ہیں پھر وہ بارش برستی ہے وہ بارش پھر اس طرح سے نظام کے لئے جاتی ہے اس مندر میں پھر اس طرح سے ہوتی ہے اللہ تعالیٰ کا ایک نظام ہے پانی کی جو سرکولیشن ہوتی ہے یہ کہتا ہے زبرست قسم کا نظام ہے انسان اگر اس کو سمجھے غور کرے تو اللہ تعالیٰ جنب وہ بہت بڑی نشانی ہے یہ اللہ تعالیٰ کی نعمت ہے اس کی بہت بڑی نشانی نظر آتی ہے ہمیں اگر ہم اس سے غور کریں تو آسمان سے پانی نازل کیا اور تاکہ اس پانی سے جنب اطمالی رزق اللہ تعالیٰ نکالے اللہ تعالیٰ کے انعامات ہے تم پر ان کو تم نے یاد کرنا ہے اور آگے کرنا کیا ہے آگے پھر اگلی آیت تیسے میں چلا بتائیں گے پھلوں کو دیکھیں جو خاص طور پر ہمارے لیے بنائے گئے ہیں اگر عام جامر کے لائے اگر یہ بہت چھوٹے ہوتے رائی کے دانے کے برابر ہوتے پھر بھی ہم ان کو سہی طرح سے آسانی کے ساتھ کھانا سکتے اور اگر یہ بہت بڑی ان کی ہوتی جسامت تو پھر بھی ہم ان کو نہ کھا سکتے اللہ تعالیٰ نے کس طرح سے بنایا اس کو یہ والی آیات ہم سنیں جو آج کی آیات ہم پڑھ رہے ہیں ان کے اندر ساری اللہ تعالیٰ کی نعمتیں بیان کی جا رہی ہیں ان کو پڑھنے کے بعد ہم نے اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنا ہے اور اللہ تعالیٰ سے محبت کا احساس ہمارے اندر پیدا ہو جائے کہ اللہ تعالیٰ کس قدر ہم سے محبت کرتا ہے کس قدر ہمارا خیار رکھتا ہے کہ اس نے صرف پیدا ہی نہیں کیا ہمیں پیدا کرنے کے بعد ہماری تمام ضروریات کو بین مانگے اللہ نے ہمیں ادا کر دیا تو اس لیے ہر ہر اللہ تعالیٰ کی نعمت پر ہر وقت ہمیں اللہ کا شکر بجالانا چاہیے اپنے زبان سے بھی اور اپنے اعمال سے بھی اللہ کا شکر ادا کرنا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں اس کی توفیق ادا کرنا ہے فَلَا تَجْعَلُ لِلَّهِ عَنْدَادَ بس اتنی بات ہے کہ تم اللہ کے ساتھ کس جو کوئی شریک نہ ٹھیرا ہو اللہ تعالیٰ سے ایک محبت ہمیں پیدا ہوگی اللہ کو اگر ہم سے محبت اللہ نے ہماری تمام ضروریات کا خیار رکھا تو ہمیں بھی اللہ سے محبت ہے اس کا تقاضی یہ ہے کہ ہم اللہ کے ساتھ کس جو کوئی شریک نہ ٹھہرائیں یعنی کسی بھی معاملے میں یعنی ہم اللہ کی عبادت کے علاوہ کسی اور کی عبادت ہم نہ کریں تو صرف اللہ نے سب کچھ محبت کے ساتھ اور ہمارا خوب خیار رکھ کر بنایا ہیں سارے چیزیں ہمیں اللہ کے علاوہ کے ساتھ عبادت ہرگز نہیں کرنے چاہیے یہ مطالبہ ہے یہ قرآن کے دعوت ہے اب ہمیں سمجھ آگے کہ قرآن کے دعوت کیسے ہے جب پہلی آیت سے ہی یہ شروع کیا کہ تم اللہ تعالیٰ کی عبادت کرو اور یہ سب لوگوں کو کہا جا رہا ہے تمام یا یوہن ناس تو تم اللہ کی عبادت کرو اللہ وہ ذات ہے جس نے تمہیں پیدا کیا تم اسے پہلوں پر پیدا کیا پھر اس نے تمہارے لئے زمین کو بشونہ بنا دیا آسمان کو تھت بنا دیا اور تمہارے لئے جانا آسمان سے پانی نازل کیا اور پانی کے ذریعے سے تمہارے لئے پھٹ ان سے ہتی ہو گائی پھل ہو گائی تمہارے لئے ذات نکال تو یہ تو بہت ہی بیسک جانا وہ نعمتیں یہاں پر ذکر کی گئی ہیں اس کے علاوہ بہت زیادہ نعمتیں اللہ کی ہیں تو ہم اپنی باڈی میں ہی اگر ہم دیکھنا چاہے تو بہت زیادہ اللہ کی نعمتیں ہیں یہ کبھی کسی ڈاکٹر سے پوچھے گا کہ جو ان سب چیزوں کو انسان کے اندر کے انظام کو جانتے ہیں کہ کیسے اللہ تعالی نے اندر نظام بنایا ہے اندر پانی کا نظام کیسے ہے گردوں کا پیپوں کا جتنے بھی آزاں ہیں وہ کیسے کام کر رہے ہیں تو یہ اللہ تعالی کی قدرت ہے کوئی انسان ایسا نہیں کر سکتا سب چیزوں کو جاننے کے وجود انتم تعالیم انتم سب کچھ جانتے ہو یہ باتیں ہیں انتماریسی مطالبہ صرف یہ ہے اللہ کا سوال کسی کی عبادت نہیں کرو گا اللہ کا سوال کسی کوئی شریف نہیں کرو گا یہ سب خود بخود نہیں ہو گیا ہے بلکہ کوئی تو ہے جس نے یہ تمام اندر اندر کیے ہیں کوئی تو ہے جو آسمان اور زمین کا مالک ہے کیونکہ زمین آسمان موسم بارش پھال وغیرہ سب کے دمیان بہترین ایک تعلق ہے یہ اللہ تعالی کی بہتر جانتہ ہے آیت کے بارے سے پڑھتے ہیں آج کی بڑی کی دونوں آیات کا ترجمہ مہاورتا دیکھتے ہیں اے لوگو تم اپنے رب کی عبادت درو جس نے تمہیں پیدا کیا اور ان لوگوں کو جس سے پہلے ہوئے تاکہ تم پریزگار ہو جاؤ اور جس نے تمہارے لئے زمین کو فرش پیدا کیا اور آسمان کو چھت اور آسمان سے پانی اتارا پھر اس کے ذریعے پھل نکالے تمہارے لئے رزق کے طور پر سو اللہ کے لئے کوئی شریک نہ ٹھہراؤ اور تم جانتے ہو الحمدللہ ہم نے آیات کا ترجمہ سیکھا اسبات کو دوبارہ دیکھتے ہیں تمام لوگوں کو دعوت کیونکہ قرآن تمام لوگوں کے لئے ہے اللہ تعالیٰ کی عبادت کرو تاکہ تقوی حاصل ہو اور بچو دنیا اور آخر کے رقصان سے اور اس کے ذریعے سے ایمان میں زیادتی کے لئے کائنات کے اندر غور و فکر کرنا ہے جتنی آیات ہم نے پڑھی ہیں ان آیات کو دیکھتے ہوئے کائنات کے اندر اللہ تعالیٰ کی بنائی ہو چیزوں میں غور و فکر کریں تو اس سے اللہ تعالیٰ کی قدرت ہمیں سمجھ میں آئے گی اور اللہ تعالیٰ کے ساتھ جو محبت ہے وہ اس کے اندر اضافہ ہوگی تو شرک مت کرنا کیونکہ عزیزک اللہ کی طرف سے ہی ہے ان آیات میں مطالعہ اور غور و فکر کرنے کے بعد ہم نے دعا کرنے کہ اللہ مجھے تیرے پسندیدہ طریقہ پر عبادت کرنے کی توفیق عطا فرما مجھے ایسی عبادت کرنے کی توفیق عطا فرما جو اللہ آپ کو پسند ہو اور مجھے ہر قسم کے شرک سے محفوظ فرما اور اپنی اندر زنگی کا پیان کیا کرنا ہے کہ میں کچھ جو وقت ہے وہ کائنات کے اندر غور و فکر کرنے میں گزاروں گا اور میں سائنس کی کتابوں کا مطالعہ کروں گا اس نظریے سے تاکہ میرے ایمان کے اندر زیادتی ہو اللہ تعالیٰ ہمیں اس کی توفیق عطا فرما آئی اصماع اور افعال دیکھتے ہیں آج کے جو آیات ہیں ہمیں اصماع 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 یہ آسمان کو کہا رہتا ہے اور اس کے نوعات یہ سماوات سماوات کے جمع کیا ہے سماوات زیادہ آسمان سمارات سمارات یہاں جمع استمال ہوا ہے اس کے بارے جاتی ہے سماراتن پھل سماراتن پھل اور سمارات زیادہ پھل جمع ہے الافتار کے ساتھ اندادن اندادن یہ بھی جمع استمال ہوا یہاں پر اندادن کہتا ہے شرکا اس کے بارے آتی ہے ندن ندن شریع اور جمع آتی ہے اندادن شرکا آئیے افعال دیکھتے ہیں جو سید منحروف والے افعال ہم نے پڑھے انعیات میں عبادا یعبدو ہم نے نصرہ سے پڑھا تھا عبادا یعبدو عبدن معبودن اور عبادتن تو یہ ہم نے سلاثی مجرد یعنی کہ تین حرفیہ فعال میں سے سید منحروف والا فعل ہم نے پڑھا تھا آئین باہ دال بات دیں خالقا و بی نصرہ سے خالقا یخلقو اخلق آلکن مخلقن اور خالقن جعلا یجعلو اجعل جعائل مجہول اور جعل یہ پتہہ پیٹرن ہے یہ بھی سید منحروف والا فعل تھا رزکن رازقا یارزکو ارزک رازقن مرزوکن اور رزکن یہ بھی ہم نے نصرہ کے پیٹرن پر پڑھا نصرہ ینسرو رازقا یارزکو اس نے رزکن آلیمہ سامیہ سے ہے آلیمہ یعلم علم آلیم محلوم اور علم الحمدللہ آج کی آیات ہم نے مکمل کی جس میں ہم نے QC2 کا صفحہ نمبر تین اس کا اشارہ نمبر تین ہم نے کور کیا QC2 میں صفحہ نمبر تین اشارہ سی تیسرا اشارہ آج کا اس میں گرامر کے اندر بہت انٹرسٹنگ فیل ہے ضللہ آج کا نیا فیل ضللہ جو ڈبل حرف 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 ہم نے اس سے پچھلے لیسنم میں بھی ایک سیکھا جس میں تھا ضلنہ وہ نون نون جس کا مادلہ تھا اس میں دو حرف ایک جیسے آگے تھے دو نون اکٹھے آئے تھے جس کا ہمیں پتہ جا رہا تھا کہ یہاں نون یہ بتایا تھا کہ دونوں ڈبل حرف والی ہیں ضللہ وی اور ضللہ وی صرف فرق ہے پیٹرن کا فرق ہے باب کا فرق ہے ضللہ جو آیا تھا وہ ناصرہ باب سے آیا تھا تو ابھی ضللہ کو دیکھتے ہیں یہ کون سے باب سے ہیں تو دعات لام لام مادہ ہے یہ قرآن پاک میں 100 ٹائم سے زیادہ استعمال ہوا کمزور افعال کو ہم جب سیکھ رہے ہیں تو ہم نے یہ ایک جملہ پڑھا تھا اس کے لئے اللہ نے دینے کا وعدہ کیا وہابا وعدہ یہ ٹیبل آہستہ آہستہ ہمارا مکمل ہوتا جا رہا ہے اس کو ہم سیکھتے جا رہے ہیں ساری اس کی جو جملہ ہے اس کو مکمل کر رہے ہیں اللہ نے دینے کا وعدہ کیا ہے وہابا وعدہ بلکہ کہا زیادہ دوں گا والا زیادہ اس لئے دعا کرو ہدایت کی دا اور اچھا گمان رکھو زنہ ورنہ بھٹک جاؤ گے زلہ یہاں تک ہمارا یہ ٹیبل آن انشاءاللہ مکمل ہوگا جس میں ہم یہ والے زور افعال ہم سیکھ لیں گے انشاءاللہ زنہ کے درہ زلہ بھی ہے زلہ کو ہم سیکھ لیں گے انشاءاللہ زنہ دبل ہرہ والا فیل جس میں دو نون ایک رہ سے آگے تھے اور زلہ اس میں دو لام ایک جیسے ہیں لیکن ان کا پیٹرن تھوڑا سا مختلف ہے باقی یہ دبل ہرہ والے فیل ہی کہلاتے ہیں زلہ اس میں دو لام وہ گمراہ ہوا زلہ وہ گمراہ ہوا زنہ اس نے گمان کیا اور دلہ وہ گمراہ ہوا دو لام لام اس کا مادہ ہے مادہ کے حروف کو ہم اس لیے یاد رکھتے ہیں تاکہ نیکس آنے والے جو بھی افعال ہیں یا اس فیل کے اور بھی جو شیفز ہیں مدر ماضی کی ہیں مزارے کی ہیں فیل عمر نہیں کی ہیں اس فارس مفور کی ہیں تو کوئی بھی شیف ہمارے سامنے آ جائے ہم سے یہ پوچھا جائے کہ یہ فیل کون سا ہے یا اس فیل کا مادہ کیا ہے تو ہم اسی فیر کو نہ دیکھیں اسی جو سیگا ہے اس کو نہ دیکھیں بلکہ ہم اس کے مادے پہ جارے جائیں اس کا ماضی کے پہلے حرف پہ جارے جائیں مادے کا پہلے جیسے یہاں پہ ذلہ ہے ہمیں یہاں بس امید آ رہے ہیں کہ اس کا مادہ تو زواد لام لام ہے لہٰذا یہ ڈبل حرف والا فیل ہے ٹھیک ہے تو یہ اس لیے مادہ کا یاد کرنا بہت ضروری ہے آئیے آپ اس کا مادے سکھتے ہیں ذلہ ذلہ وہ گمراہ ہوا ذلہ وہ گمراہ ہوا سونٹ اس کا تقریباً ذنہ کی طرح ہی ہے لیکن تھوڑے سے الفاظ چین ہے ذلہ وہ گمراہ ہوا ذلو وہ سب گمراہ ہوئے ذللتہ آپ گمراہ ہوئے یہ جو ذللتہ ہم نے پڑھا جیسے ذننتہ تھا وہاں پر بھی دو نون جو ڈبل حرف والے آ رہے تھے وہ کھل گئے تھے یہاں پر آ کر اس سیغے میں انتہ والے میں تو یہاں پر بھی ایسے ہی ہے ذللتہ یہاں پر بھی دو لام کھل جائیں گے جو کہ ہمیں پہلے دو سیغوں میں شد کی شکر میں نظر آ رہے تھے اب یہاں پر اس سیغے میں آ کر وہ کھل جائیں گے کیونکہ یہ پڑھنا مشکل ہوتا ہے اس لیے یہاں پر اس شیب کو اس سے پڑھیں گے ذللتہ جیسے زننتہ یہاں بھی ہے ذللتہ تو دوبارہ کرتے ہیں ذلہ وہ گمراہ ہوا ذلو وہ سب گمراہ ہوئے ذللتہ آپ گمراہ ہوئے ماضی مکملہ کرتے ہیں ذللتو میں گمراہ ہوا ذللتم آپ سب گمراہ ہوئے ذللنا ہم سب گمراہ ہوئے تو یہ ماضی ہے ماضی میں ذلہ کے اندر جو دعات لام لام ہے وہ سب سیغوں میں شروع میں آ رہا ہے تاخر میں تا تو تم اور نا اس کا اضافہ ہے ماضی کے تمام سیغوں کی طرح جیسے پہلے افعار میں ہم کرتے ہیں تمہارا کرتے ہیں اس کے ماضی کو ذلل ذللو ذللتہ ذللتو ذللتم ذللنا ذلل ذللو ذللتہ ذللتو ذللتم ذللنا سیم باقی ماضی کی طرح ہی ہے عربی پولچال میں اس کو سیکھتے ہیں ہر ذلل کیا وہ گمراہ ہوا اب چونکہ گمراہ ہونا یہ اچھا فعل نہیں ہے تو اس لیے ہم اس کے اندر نام کا استعمال نہیں کریں گے یہ تھا حل ذلل کیا وہ گمراہ ہوا تو ہم ایسے فعل کو نگیٹ کرتے ہیں ما ذلللہ نہیں وہ گمراہ نہیں ہوا ما ذلللہ ماضی میں نگیٹ کرنے کے لیے جیسے کہ ہم نے پہلے ذکر کیا تھا کہ ما کا استعمال کرتے ہیں اور مزارے میں لا کا استعمال کرتے ہیں عام طور پر ایسے ہی ہوتا ہے سم ٹائم ایک سبخشن بھی آ جاتی ہیں حل ذللہ کیا وہ گمراہ ہوا ما ذللہ نہیں وہ گمراہ نہیں ہوا حل ذللو کیا وہ سب گمراہ ہوئے جواب کیا ہوگا ما ذللو نہیں وہ سب گمراہ نہیں ہوا حل ذللتا کیا آپ گمراہ ہوئے تو تاکہ جواب دوسرے آئے گا اور نگیٹ ہی کرنا ہے ہم نے ما ذللتو ما ذللتو نہیں میں گمراہ نہیں ہوا میں گمراہ نہیں ہوا میں گمراہ نہیں ہوا حل ذللتو کیا آپ سب گمراہ ہوئے ما ذللنا ہم سب گمراہ نہیں ہوئے ہم سب گمراہ نہیں ہوئے تو ماضی ہے اس میں ذللتا کا جواب کہا گا ذللتو ذللتم ذللنا تو ان سب میں ما کا استعمال ہوگا ماضی میں چھوٹے ہم ایسا پھیل ہے کہ ہم اچھا گمان کر رہے ہیں کہ وہ برا نہیں ہوا تو اس لئے ہم اس میں ماں کا اسمار کر رہے ہیں نگل کر رہے ہیں الحمدللہ ماضی ہم نے سیکھا اب اس کا مزارے دیکھتے ہیں مزارے کس باب سے آئے گا یہاں پر دیکھنا ہے کہ ذلہ کس باب سے آتا ہے فاتح یافتہوں سے اگر ہو تو یہ آئے گا ذلہ یا ذلو آئے گا اور اگر ناصر سے یانسر سے ہو سامیہ سے نہیں آسکتا کیونکہ سامیہ اگر اوپن کریں دونوں نام کو کھول لیں تو یہ ذلیلہ نہیں ہے ذلیلہ نہیں ہے سیکنڈ لاس جو آئین کلمات اس پہ زیر نہیں ہے سامیہ میں تو زیر آتا ہے اس لئے سامیہ سے نہیں آسکتا واقعی تینوں میں کس پہ ہم فیصلہ کر سکتے ہیں کس پہ باب پہ آئے گا فاتح آنا سارا ذلو آئے گا تو ان تینوں کے ہی مزارے ہمیں نظر آگئے سامنے تو ہم انہیں فیصلہ کرنے کے لیے عربوں کے طرح رجوع کرنا پڑے گا کہ وہ کیسے اس کو استعمال کرتے ہیں تو وہاں سے ہمیں یہ پتہ چلا کہ عرب جو ہے اس فیل کو زاربہ سے استعمال کرتے ہیں اس فیل کو ذلہ یا ذلو کے طور پر استعمال کرتے ہیں تو یہ زاربہ سے ہوا تو ہم فیصلہ ہو گیا کہ ذلہ جو ہے باب زاربہ سے ہے ذلہ یا ذلو باب زاربہ اس کا مزارے کرتے ہیں یا ذلو یا ذلو یا ذلونا یا ذلو وہ گمراہ ہوتا ہے یا ذلونا وہ سب گمراہ ہوتے ہیں تا ذلو آپ گمراہ ہوتے ہیں اہا ذلو میں گمراہ ہوتا ہوں تا ذلونا آپ سب گمراہ ہوتے ہیں نظلو ہم سب گمراہ ہوتے ہیں یا ذلو یا ذلونا تا ذلو اہا ذلو تا ذلونا نظلو یہاں پر مزارے میں دیکھیں ہیں کہ یہاں پر جو لام تھا جو شد کی شکر میں نظر آیا ہمیں ماضی میں بھی تو مزارے میں سب اس جگہوں میں لام شد والے ہی ہے مزارے میں آ کر جیسے ظللتہ ماضی میں ہو گیا تھا دو لام کھل گئے تھے تو ایسے مزارے میں نہیں ہوا یادلو یادلونا تذلو ادلو تذلونا نظر اور دوسری بات یہ کہ مزارے میں جو دعات ہمیں نظر آ رہا ہے جو مزارے کی علامت کے بعد جو حرف ہے اس پہ سب سیگہوں میں زیر ہے سب سیگہوں میں زیر ہے یادلو یادلونا تذلو تذلو اس طرح سے یادلو یادلونا تذلو ادلو تذلونا نظر مزارے گرمی بولچال بھی سیم ماضی کے طرح ہی ہوگی ہر یادلو کیا وہ گمراہ ہوتا ہے لا یادلو نہیں وہ گمراہ نہیں ہوتا مزارے میں لاکست مال ہے نبی کرنے کے لیے لا یادلو وہ گمراہ نہیں ہوتا یاد رکھی یہاں پر یادلو جہاں یہ جو دلو یادلو جو ہم پڑھ رہے ہیں فیل اس میں ہے گمراہ ہونا گمراہ ہونا ہے اس کا اثر کسی پر نہیں پڑھ رہا ایک ہے گمراہ کرنا یہ ہم پھر نیکسٹ کوئس میں پڑھیں گے یہاں پر اس کا ترجمہ ہم نے کرنا ہے گمراہ ہونا دلو وہ گمراہ ہوتا ہے حل یادلو کیا وہ گمراہ ہوتا ہے لا یادلو وہ گمراہ نہیں ہوتا حل یادلونا کیا وہ سب گمراہ ہوتے ہیں لا یادلونا وہ سب گمراہ نہیں ہوتے سب گمراہ نہیں ہوتے حل تدلو کیا آپ گمراہ ہوتے ہو اس کا جواب ہی نفی میں آئے گا لا ادلو میں گمراہ نہیں ہوتا اور حل تدلو کیا آپ سب گمراہ ہوتے ہیں لا ندلو ہم سب گمراہ نہیں ہوتے ہیں اصل میں دیکھا ہے رائے تو یہاں پر جو ہم جیسے بات بات رہے ہیں حل تدلو نا یا جو بھی ہم زارے کے ہم نے یا پریکٹس کی ہے اس پیج پر اس میں ہونا یہ چاہیے کہ لا لا یدلو لا دو دفعہ آنا چاہیے لا نہیں لا یدلو وہ گمراہ نہیں ہوتا یہ پہلے اردن میں جیسے ہم یوز کرتے ہیں کہ آپ نے اسے کام کیا ہے نہیں میں نے تو یہ کام نہیں کیا نہیں کا نفذ دو دفعہ آ رہا ہے اردن میں بھی تو یہاں بھی اگر ہم لگانا چاہ رہے ہیں میں تو لگا سکتے ہیں لیکن شارٹ کرنے کے لئے نہیں بھی لگایا گا تو نہ بھی لگائیں اس میں کوئی حرج نہیں لگا لیں تو پھر بھی ٹھیک ہے دو دفعہ بھی لا لائے رہا سکتے ہیں لا لا یدلو لا لا یدلو نہیں وہ گمراہ نہیں ہوتا لا یدلو لا لا یدلورا لا لا ادلو لا لا رہا سکتے ہیں تو نفی کرنے کے لئے یہاں پر اب دو دفعہ بھی لا لا سکتے ہیں لیکن ایک لفاظ بھی اگر لائیں گے تو پھر بھی میں نے درست ہوں گے میں نے بھی تو غلطی نہیں ہے آئیے اب عربی پول چانل میں اس کو مزید اکسن کرتے ہیں سبیل کہتے ہیں راستے کو سبیل کا تجمہ ہمیں یاد ہوگا سبیل راستہ اب ایک ملا کر ایک قسم ملاتے ہیں حل یدلو ان سبیل اللہ حل کا معنی ہے کیا یدلو وہ گمراہ ہوتا ہے ان سے سبیل راستہ اللہ کیا وہ گمراہ ہوتا ہے اللہ کے راستے سے گمراہ ہوتا ہے بٹک جاتا ہے کیا وہ اللہ کے راستے سے بٹک جاتا ہے یہ سوال ہے تو کیا جواب جائیں گے لا یزلو ان سبیل اللہ نہیں وہ اللہ کے راستے سے بٹکتا اللہ کے راستے سے وہ نہیں بٹکتا تو عربی پول چانل کے ذریعے سے ہمیں ایک اور جملہ بھی یاد ہو گیا ان سبیل اللہ اللہ کے راستہ اللہ کے راستے سے یہ بھی جملہ ہمیں یاد ہو گیا پر بھی بول چار میں ہم مزید بھی جملائی سکھتے جا رہے ہیں کیا وہ سب اللہ کے راستے سے بھٹک جاتے ہیں کیا آپ اللہ کے راستے سے بھٹک جاتے ہیں جو آپ کیا ہوگا میں اللہ کے راستے سے نہیں بھٹکتا کیا آپ سب اللہ کے راستے سے بھٹکتے ہیں کیا جا ہوگا ہم اللہ کے راستے سے نہیں بھٹک الحمدللہ حمدللہ سے ہم نے فیلمازی اور فیلمزارے سکھا روی بول چار کے ذریعے سی عمر بناتے ہیں عمر کیسے بنائیں گے بہت آسان طریقہ ہے فیلم عمر بنانے کا ہم کوئی سی بڑھتے آ رہے ہیں کہ فیلمزارے سے بنتا ہے مزارے کا جو انتا والا سکھا تو اس کو ہم لیتے ہیں تو ریپیٹ کرتے ہیں دللہ ماضی تھا یدللو فیلمزارے ہے اس کا یہ کا والا اشارہ انتا والا کونسا ہے تادللو آپ گمراہ ہوتے ہو یہ جو تادللو والا سکھا اس سے بنے گا تو دو کام کرنے ہیں فیلمر بناتے وقت سب سے پہلے کام کونسا کرنے ہیں کہ جو مزارے کی علامت ہے نا شروع میں اس کو ہم نے گرا دینا ہے مزارے کی علامت کو ہٹا دینا ہے وہاں سے یہاں پہ تا تھا وہ تا ہٹ گیا اور دوسرا کام کیا کرنا ہے آخر کو ساکن کرنا ہے آخر کو ساکن کرنا ہے جب آخر کو ساکن کر دیا تو باقی کیا رہے گا ہمارے پاس دعا جیسے زیر ہے اور آگے لام ہے لام پرشد ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ یہاں پر دو لام ہیں لام دو ہیں اور دونوں ہی ساکن بھی ہیں تو کیسے کریں گے اس کو فیلمر کیسے بنے گا کیونکہ حرکت تو ختم ہوگی نا آخر کو جب ہم ساکن کر دیا تو کہہ رہا گیا دل کیسے رہ گیا تو یہ پڑھنا مشکل ہو رہا ہے اب اس کو کیسے پڑھیں گے تو ڈبل حرب جب ساکن اکٹھے ہو گئے ہیں دو لام ہیں دونوں ہی ساکن اکٹھے ہو گئے تو آخر کو زبر دے دیا آخر کو کہہ دے دیا ہے زبر دے دیا ہے یہ کمزور افعال کے اندر کچھ اس طرح کے رولز آتے ہیں انشاءاللہ ہم ان کو ڈیٹین میں پڑھ لیں گے دل اللہ آخر میں یعنی کہ اس کو جب حرکت دے دیا ہے تو یہ پڑھنا آسان ہو گیا اب ہے دل اللہ کیا فعل امر ہوا ہے دل اللہ شروع سمزارے کے لامت کو گرایا آخر کو ساکن گیا تو آخر دو حرف یعنی دونوں ہی لام ساکن رہ گئے تھے تو عربی سبان گندہ یہ ہے ڈبل حرف ساکن جہاں وہ کٹھے نہیں رہ سکتے ہیں جازہ ان کو حرکت دے نہیں ہوگی تو حرکت جب دی تو زبر دے دیا دل اللہ لاس کلاس میں ہم نے یہ بات کی دی زنہ کے بارے میں کہ جب ڈبل حرف والے جو افعال ہیں اس نے اضافی نورٹ کے طور پر بتایا تھا کہ ان کے جو فعل امر ہے وہ دو طرح سے آتا ہے جیسے یہاں پہ ہے دل اللہ اور ادلل اب ادلل جو فعل امر ہمیں نظر آ رہا ہے اگر ہم زارابہ کے ساتھ اس کو کمپیر کریں زارابہ کا امر ہے زارابہ یزریبو ازرب کیا ہے ازرب تو بالکل سیم سونڈ بنتا ہے زارابہ کی عمل کی طرح ازلل کیا ہے ازلل تو امر دون طرح سے لکھا جا سکتا ہے دل اللہ اور ادلل سیکھیں نہیں دل اللہ ادلل دللو ادللو ازریبو کی طرح لا تا دلل لا تا دللو تو مجم رہا ہو جا پھر ہمارو نہیں سکھنے کے بعد الحمدللہ ہم اس کا سمفال دیکھیں گے دالن گمراہ ہونے والا دالن گمراہ ہونے والا ڈیش اور دلالہ گمراہی ڈیش اس نے کہا ہے کہ اس کا اس سے مقول استعمال نہیں ہوتا کیونکہ یہ گمراہ ہونے والا عمل ہے تو گمراہ ہونا اس فعل کا جو اثر ہے وہ کسی دوسرے پر نہیں پڑتا ہے اس لئے یہاں اس سے مقول استعمال نہیں ہوتا دالن گمراہ ہونے والا دالالہ الحمدللہ ہم نے تمام سیکھے سیکھ لی ہیں اب مولنس کو سیکھتے ہیں داللہ پھر ماضی تھا مذکر کے لئے داللہ وہ گمراہ ہوا وہ برد گمراہ ہوا تو دللت آخر میں صرف تاساکر کا اضافہ کریں گے وہ عورد گمراہ ہوئی تدلو آنتا تدلو آپ گمراہ ہوتے ہو ہیا تدلو وہ عورد گمراہ ہوتی ہے حضارے میں آنتا اور ہیا ورہا سیکھا سیمی شکل کا ہوتا ہے جب ہمیں کسی جملے میں نظر آ رہے ہیں وہاں پہ ہم نے اس کا ترجمہ کرنا ہو تو پھر ہم اس جملے کے جو کونٹینٹس ہے اس کو ہم دیکھیں گے کہ اس کے آگے پیچھے کس طرح کے بات ہو رہی ہے تو اس طرح اس کا ترجمہ ہوتے ہیں الحمدللہ مولنس کا سیکھا ہم نے سیکھ لی یہ آپ ٹیبل کو مکمل کرتے ہیں ساتھ اشارے کی دیئے دللتا دللتو دللتم دللنا دلت یدلو یدلونا تدلو تدلو تدلونا ندلو ہیا تدلو پھر ہمڑا ہے دلل یا ادلل دللو ادللو لا تدلل لا تدللو ضالل تیش ضلالا یہ پورا ٹیبل ہے ہم اس کو بک سے دیکھ کر بھی ہم اس کو روائز کر سکتے ہیں اچھی طرح سے اور اب اس کے چھے ٹابعیں ہم سیکھیں گے دلل یا دللو دلل دلل دیش ضلالا پھر کیجئے دلل یا دلل 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 دیش ضلالا دلل یا دلل 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 دیش ضلالا چھے ٹابعیں ہم یاد لکھیں گے تاکہ پورا ٹیبل ہمیں ان کو دیکھ کر بنانا آسان ہو جائے الحمدللہ ہم نے پورا ٹیبل مکمل کیا اب ہم سیکھتے ہیں پھر دلل جب ہم سیکھنے کے بعد کچھ کوئسنز ہیں عربی بھی بنانا ہے پہلا سوال پس تم لوگ نہ گمرا ہو جاؤ حق سے نہ گمرا ہو جاؤ حق سے پس تم لوگ نہ گمرا ہو جاؤ نہ گمرا ہو جاؤ یہ نہیں ایک کاسی کا ہے جس میں منع کیا جا رہا ہے تو کیسے نہیں کسی کا کیسے ہے لا تدل لا تدل یہ جمع کیسے کا لا تدل لا تدل لا کے شروع میں فا لگا جائیں گے تو کیا بنے گا فلا فا اور لا ملی فلا کو کٹھا کر دیں فلا تدل لمات George لا تدل تم سے مت گمرا ہو جاؤ حق سے ان الحق کیا بن گے گا فلا تدل پس تم سب نہ گمرا ہو جاؤ حق سے حق سے فلا تدل پس تم سب مت گمرا ہو جاؤ حق سے قرض میں تجمہ کی得ی اور نہ ہی کہتا جمع ہوگا اور نہ ہی گمراہ ہونے والوں کی ہم نے پڑھا ہے اس سے فائل گمراہ ہونے والا اس کی جمعاتی ہے وارون سے جمع اور یانون سے جمعاتی ہے یہ اسی کی جمعہ ہے دالون کی گمراہ ہونے والے گمراہ ہونے والے عربی میں جابدہ نحل ہوا کیا وہ راستے سے گمراہ ہوتا ہے یہاں پر لفظ جکہ ہے ہاں میں جواب دیں ہاں میں نہیں بلکہ یہاں پر اس کا نفی میں جواب دیں گے تو کیا جواب دیں گے ما ہوا دالون ما ہوا حل کے جگہ ما لگا دیں باکہ اسی طرح سے ما ہوا دالون انہی طریق وہ راستے سے گمراہ ہونے والا نہیں ہے دالا کا ٹیبل ہم نے پڑھا اسی طرح خررہ کا ایک ٹیبل ہے جو برگ بک میں دیا گیا ہے وہ گھیرا خررہ وہ گھیرا اس پر کہاں ماتا ہے خا را را دو را یہاں پر اکٹھے ہیں خررہ یا خرر ہوگا خررہ پھر ماضی اس کا آئے گا خررہ یا خررہ خررہ ما یہاں تھا زلہ ما بیا خررہ سیم دالا کا ہی سون ہم نے کرنا ہے خاررن ڈیش اور خاررن آتا ہے اس سن فائل اور اس کا بس کردی تو دالا کی طرح ہم نے خررہ کے ٹیبل کی پریکٹس کرنی ہے اس کو وربک میں لکھنا ہے الحمدللہ ہم نے دالا کا ٹیبل سیکھا اس کے ساتھ ہمارا آج کا دو سبق ہے وہ مکمل ہوا آئیے قرآن سمجھے اسان طریقے سے کورس ٹو صفحہ نمبر تین اشارہ ڈی صفحہ نمبر تین کا چوتھا اشارہ آج کے سبق میں آپ سب کو خوش آمدین سنوط الوقرہ ہم نے شروع کی کورس ٹو میں اور اس میں تین طرح کے گروہوں کا تذکرہ تھا متقین کافرین منافقین اور اس کے بعد قرآن کی دعوت اور آخر میں آدم الاسلام کا تذکرہ جو سب سے پہلے انسان جن کو حیرات دی گئی کورس ٹو میں پڑے جانے والے یہ پانچ صفحات کو ہم اپنی فنگر ٹپس پر اس طرح سے دیکھتے ہیں کہ آپ میں دائیں ہاتھ آپ میں طرف کر کے انگوٹھا پہلا سفحہ دوسرا تیسرا چوتھا اور پانچوہ ہر فنگر ایک سفحہ ہے اور اس میں چار اشارات ہیں پہلے دو سفحات کے اشارات ہم جان چکے اب انشاءاللہ تیسرا سفحہ آج مکمل کریں گے تیسرا سفحہ کے اشارات کو ایک دفعہ روائز کیجئے آگ کے مثال بارش کی مثال قرآن کی دعوت قرآن کا چیل انج آگ کے مثال بارش کی مثال قرآن کی دعوت قرآن کا چیل انج آگ بارش دعوت آگ بارش دعوت چیل انج آگ کی آیات کا تعرف لیتے ہیں اس سے پہلی آیات میں بھی اللہ تعالیٰ نے لوگوں کو صرف اپنی عبادت کے طرف بلایا کہ تم میری عبادت کرو اور اب کہا جا رہا ہے کہ اگر تم کو قرآن میں کوئی شک ہو تو اس جیسے کوئی ایک صورت لے آؤ یعنی ابھی آنے والے جو آیات ہیں ان میں ایک چیلنج دیا جا رہا ہے اگر تمہیں قرآن میں اور اس کی تعلیمات میں شک ہے تو تم اس جیسے کوئی ایک صورت بنا کر لاؤ تو آج کا اشارہ ہے آج کی آیات کو دیکھیں گے اس کے اندر آنے والے اسواب کیا ہیں قرآن کا چیلنج ہے آج کی آیات میں کہ اس طرح کی کوئی ایک صورت لاؤ اگر تم چاہو تو اس کے لئے اپنے تمام مددگاروں کو تحقیق کرنے والوں کو خلصیوں کو جمع کر لی اور دوسرا سبق اس آیت میں نبوت کا ثبوت بھی ہے جس میں نزلنا علی عبدینا کا لفظ آیا ہے ہم نے یہ قرآن اپنے بندے پر نازل گیا تو اپنا بندہ یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکرہ ہے کہ ہم نے اپنے بندے یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل کیا یہ نبوت کا ثبوت بھی ہے اور اس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اللہ تعالیٰ کی محبت کا اظہار بھی ہے کہ نام فرمایا ہم نے اپنے بندے پر تو اپنا بندہ یہ بھی ایک اللہ تعالیٰ کی ساتھ اللہ تعالیٰ کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ محبت کا اظہار بھی ہے تو قرآن بہت آسان ہے الحمدللہ کے تین یا تین سے کم نئے الفاظ ہیں انشاءاللہ ہم اس کو سیکھ رہے ہیں ترجمہ اور شرح دیکھنے سے پہلے آج کی آیت کو مکمل سنیں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَاِنْ كُنْتُمْ فِی رَيْبِمْ فَا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا فَأْتُو بِسُقْرَتِمْ بِسْلِهِ وَدُعُوا شُهَدَانِ وَدُعُوا شُهَدَانِ وَاِنْ كُنْتُمْ وَاوْ كُنْتُمْ تُمْ سَبْ هُو یکانا یکونو سے ہے کنتا کنتو کنتم آپ سب ہو فی ریبن شک میں فی کمعنی میں رائب شک یہ ہم نے سورت بکرا کا شروع میں ہم نے پڑھے فی ریبن شک میں اگر ہو مِمْمَا لَا رِيْبَفِی ہم نے پہلے پڑھا اس سے مِمْمَا اس سے جو مِنْ مَا یہ تو رکڑے ہیں مِنْ مَا تو ترجمہ کیا ہے اس سے جو اس سے جو نزلنا ہم نے نازل کیا ہم نے نازل کیا نزلنا نازل کیا اور جس طرح ہم نے پیشری آیات میں انزلہ کا لفظ پڑھا تھا وہ بھی ایک نیا پیٹرم تھا لیکن اس سے ہمیں اتنا سمجھا رہا تھا کہ نازل کرنا اس کا ترجمہ ہے اور نزلنا اس کا ترجمہ بھی نازل کرنے سے ہی ہے نزلنا ہم نے نازل کیا ہم نے نازل کیا لیکن یہ پیٹرن ہم انشاءاللہ نیکس کوس میں پڑھیں گے نزلنا یہ اتنا سمجھنے کہ یہ اشارہ یہ والا ماضی کا فعلنا والا اشارہ ہے نزلہ سے ونزلو اور آگے آخر میں نزلنا ہم نے فعلنا الا عبدنا اپنے بندے پر الا عبدنا عبدنا یہ دو ٹکڑے ہیں عبد اور نا اپنے بندے پر ہم نے نازل کیا فَأَتُو فَأَتُو یہ دو ٹکڑے ہوں گے فَا اور اُوْتُو فَا فَا معنی ہے پس تو اور اُوْتُو یہ فیل عمر کا سیگہ ہے فیل عمر میں یہ جو دوسرے سیگہ ہونا جیسے افعال ہے اور افعالو یہ جو عمر میں جمع کا سیگہ ہے یہ والا سیگہ ہے عمر کا یہ پیٹرن ہم نے ابھی پڑا نہیں ہے یہ عطا یادی آگے پھیل آئے گا تو اسی سے ہے فَأَتُو تو تم سب لے آؤ بِسُورَةٍ کوئی ایک سورت بِسُورَةٍ کوئی ایک سورت اب غور کریں یہ پورا جمعہ ہے فَأَتُو بِسُورَةٍ فَأَتُو بِسُورَةٍ یہ چار ٹکڑے کہلائیں تو تو لے آؤ ایک سورت مِن مِسْلِهِ اس جیسی مِن مِسْلِهِ اس جیسی اس قرآن جیسی کو ایک سورت لے آؤ وَدْعُو وَأُدْعُو یہ وَاکمان ہے اور یہ دعایدو ہم نے پھر پڑھا ہے اس سے اُدْعُو تو پکار پکارو یہ فیل عمر میں جمع کا سیکھا ہے اُدْعُو اور تم بلالو پکار لو شہداء کم اپنے مددگاروں کو شہداء کم یہ دو ٹکڑے ہیں اپنے مددگار شہید مددگار پکار مِن دون اللہ اللہ کے علاوہ مِن دون اللہ اللہ کے علاوہ اِن کون تم اگر تم ہو صادقین سچے اِن من اگر کون تم تم سب ہو صادقین سچے صادقون اسم فائلہ صادقون جو واحد ہے اس کے نماتے صادقون اور صادقین یہ وانون سلمہ اور یانون سے نماتی یہاں پر یانون سلمہ صادقین سچے وَإِن کونتم فیرے مِمَّا نَزَّلْنَا عَلَى عَبْدِيْنَا پہلا جو پکرہ ہے آیت کا قرآن کے بارے میں شروع میں ہی کہہ دیا گیا تھا کہ اس میں کسی قسم کا کوئی شک نہیں ہے اس میں کوئی شک نہیں ہے اور اب دوبارہ سے شک کا تذکرہ اس کی ہوا کہ اگر تمہیں اس بارے میں کوئی شک ہے کیونکہ منافقین کا تذکرہ ہوا تھا تو منافقین کی بیماریاں ہم نے دیکھی تھی کہ ان کے اندر شک کی بیماری ہے اور خواہشات کی بیماری ہے تو اگر تمہیں شک ہے ان کو کہا جا رہا ہے شک ہے تو تم اس تیسی کوئی ایک صورت لے آؤ اور اس ایک صورت بنانے میں تم اپنے جو بھی مددگار ہیں جن لوگ تم سمجھتے ہو کہ یہ ہماری ہلپ کر سکتے ہیں اور یہ ماہلین ہیں اس پیل کے یا عربی دان ہیں عربی جانتے ہیں فلسفی ہیں اور بہت بڑے مددگ گرامر کو سمجھے جاننے والے ہیں ان سب کو بھی اس میں شامل کر لو اور سب مل کر کوئی ایک صورت ہی اس تیسی بنا کر لیا ایک صورت بنا کر لیا اور ایک اور جگہ قرآن میں آتا ہے نا کہ کوئی اس تیسی کوئی ایک آیت ہی لے آؤ ٹھیک ہے نزدلنا علا عبدینا اس سے بنا چلتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے حد محمد صلی اللہ علیہ وسلم بار جبرائیل علیہ السلام کے لئے قرآن کو نازل کیا یہ نمود کا بہت بڑا ثبوت ہے اس لئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک سچے نبی ہیں اس لئے اس سے پہلے جو آیات اس میں توحید کا ذکر ہوا تھا جو ہم نے پچھلے سبق میں پڑھی کہ اللہ تعالیٰ نے تمہیں پیدا کیا اللہ تعالیٰ تمہارے یہ یہ نیب کے اللہ نے دی ہیں تمہیں رسالت کا تذکرہ ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کا ثبوت ہے کہ اللہ نے فروایا کہ ہم نے اپنے بندے پر اس کو نازل کیا اب جنہاں اس سے یہ سوالے رہا سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ بیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کتنی محبت کرتا ہے فرمایا اپنے بندے پر تو اپنا جب کسی کو گار آتا ہے تو اس سے بہت محبت ہوتی ہے تو اللہ تعالیٰ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کے ذات فَأَتُو بِصُورَةِ مِمِسْلِ اب یہ جو قرآن جس کا پیغام دیا گیا ہے اس سے بشری آیت میں قرآن کا تو دعوت دی گئی ہے اس کے بارے میں اگر تمہیں کوئی شک ہے لہٰذا اس جیسے کوئی ایک صورت بنا کر لے آؤ ایک جگہ پہ مِمِسْلِ بِصُورَةٍ اچھا یہاں پہ ایک اور قابل ذکر بات یہ ہے یہاں پہ لفظ بلا سورت یہاں پہ شروع میں الفلام نہیں آیا الفلام عام دور پر ہم نے پڑھا کہ تخصیص کے لئے آتا ہے کوئی ایک خاص صورت لیا ہو تو یہ اگر الفلام ہوتا تو یہ ترجمہ ہوتا لیکن یہاں پہ الفلام نہیں ہے تو اس کا نام کیا ہے اس کا الفلام ہو تو کیا نام ہوتا ہے اور الفلام نہ ہو تو کیا نام ہوتا ہے یہ ہم ٹرمز جائیں انشاءاللہ نیکس کچھ ہی پڑھ لیں گے نہ ہو میں جا کر تو کیا کہہ رہتا ہے ایک سپلی اتنا یاد کریں کہ اگر الفلام شروع میں ہوتا تو وہ خاص صورت ہوتا ہے تو یہ ایک خاص صورت بنا کر لیا obey یعنی یہ صورت ہے مثال تو تم صورت فاتح ہے تو فاتح کی طرح بنا کر لیا بقرہ دو بقرہ کی طرح بنا کر لیا ایسا ہوتا ہے لیکن یہاں الفلام نہیں ہے اس مطلب ہے کوئی بھی صورت بنا کر لیا کوئی بھی ایک صورت بنا کر لیا یہاں پہ تخصیص ختم ہو جائے گی وَدُو شُوَادَاءَكُم اپنے اس دعوے میں سچے ہو تو قرآن میں کوئی شک کرتے ہو لہذا تم سچے ہو تو اب بلالو اور کوئی ایک صورت برادر لیا ہو یہ قرآن کا چلنج ہے آئیے اب آیت کو دوارہ دیکھتے ہیں تاکہ اس کا تجمہ ہمیں یاد ہو جائیں وَإِن كُنْتُمْ فِي رَيْبٍ مِمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا فَأْتُو بِسُورَةٍ مِسْلِهِ وَدْعُو شُهَدَاءَكُمْ مِنْ دُونِ اللَّهِ اِن كُنْتُمْ صَادِقِينَ قرآن کا موجزہ کہا ہے قرآن کا موجزہ ایک زندہ موجزہ ہے قرآن خود ایک زندہ موجزہ ہے کہ قرآن میں کئی سائنسی حقائق پیش کے گئے ہیں جو حال میں ادریافت ہوئے اور قرآن کی تاریخی پیشنگوئیاں صحیح ثابت ہوئی ہیں اس میں حیرت انگیز در ادنی موجزات ہے عددی موجزات یعنی کہ تفصیل سے بہت سارے موجزات کو گنایا گیا ہے اس کے اندر بیان کیے گئے ہیں اور وہ صح ثابت ہوئے ہیں اور اندہ آنے والی جو زندگیوز کے لیے بہت ساری پیشنگوئیاں بھی بیان کی گئیں جو بہت ساری صح ثابت ہوئی ہیں تو قرآن زندہ موجزہ ہے اس کو ہم ڈیٹیل میں اور بھی اس میں بات کرتے ہیں کہ قرآن ہر قسم کی عربی گرامر کی گلپیوں سے پاٹھ ہے کہ عربی گرامر جو ہم پڑھتے ہیں جو ہم عجم والے جو بغیر عربی لوگ ہیں وہ جو گرامر سیکھتے ہیں یہ ہمارے لیے بنائی گئی ہے عربوں کو تو گرامر کی ضرورت نہیں ہوتی ہے اور وہ گرامر اس قرآن کی آیاد کو سامنے رہ کر بنائی گئی ہے یہ ہمیں یہاں پہ بتانا چاہیے کہ اگر ہمیں کوئی گرامر کا رول ہم نے پڑھا ہے اور ہم جب آیاد کو پڑھتے ہیں تو آیاد کو دیکھیں اگر اس میں وہ رول فٹ نہ ہو رہا ہو ہم نے کبھی بھی یہ نہیں سوچنا کہ ہم نے تو گرامر میں یہ پڑھا تھا یا تو آید یہ ہے تو نوز بلک آید غلط ہو جائے گی ایسا نہیں ہے بلکہ ہمیں یہ سوچنا ہے کہ ہمیں یا تو وہ رول بھول چکا ہوا ہے یہ ہم نے جو پڑھا تھا وہ غلط ہے البتہ قرآن کی جو آیت ہے وہ درست ہے اس نے کسی قسمت کی گرامر کی غلطی بھی نہیں ہے یہ ہمیں یہ بات اندرچاری کرنا پھر اس بات کی گہرائی کو سمجھنا ہو تو تو اس بات کا غور کریں کہ عربی گرامر میں صرف زبر زیر پیش فرق سے معنی میں بہت فرق آ جاتا ہے تو بعض صورتوں میں عربی کی یہ قوائل اتنے باریک ہوتے ہیں کہ عرب کے بہت سارے پڑھے لکھے لوگ بھی باتچیت میں گرامر کی غلطیاں کر دیتے ہیں لیکن قرآن میں اثر نہیں جبکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نہ پڑھ سکتے تھے نہ ہی لکھ سکتے تھے یعنی آپ کو مضمون کیار کر کے اس سے جورانے کا بالکل موقع نہیں تھا لیکن پھر بھی اس میں کسی کے غلطیاں نہیں رہی ہیں یہ بہت بڑا موجزہ ہے اور ایک اور بڑا موجزہ دیکھیں کہ ہم کسی موضوع پر بات کر رہے ہوں تو ہم کیا کرتے ہیں اٹک اٹک بات کرتے ہیں اس کے اندر ہم سٹاپ کر کے اور بریک کر کر کے آز کرتے ہیں اور ایسے ایسے الفاظ یوز کرتے ہیں لیکن قرآن جیسے بغیار اس چیز کے ہے تو کسی نوعہ پر کچھ لکھنا تو بار بار ہم اس کے اصلاح کرتے ہیں لیکن قرآن جیل کا حال یہ ہے کہ بعض وقت قرآن کی کوئی صورت یا کئی صفات با مجتمع آیات ایک ہی بار میں نازل ہوئی یعنی اس میں کسی قسم کا کوئی بریک نہیں آیا یہ بھی بہت بڑا موجزہ ہے قرآن کا اور قرآن میں زندگی کا مکمل نظام سکھاتا ہے یہ بھی بڑا موجزہ ہے جس میں عبادت ہیں حقوق ہیں قوانین ہیں سب کے سب چیزیں جائے وہ تمام زندگی کا نظام اس سے موجود ہے صرف ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم اس کو پڑھیں اس کو سیکھیں اور اس کو اپنی زندگی میں لانے کی کوشش کریں اور قرآن ایک زندہ موجزہ ہے کس طرح سے کہ قرآن کی دلاوت کرتے ہیں تو یہ آپ کو بہت گہرائی میں لے کر جاتا ہے اور انسانی وجود کے ہر پہلو پر روشن ڈالتا ہے دل و تماغ ایسا سا سب کو روشن ڈالتا ہے اور یہ پوری انسان کی تخلیق بھی بتاتا ہے کہ انسان کیسے تھا پہلے پھر کیسے بنا پھر کیسے بنا کس طرح سے انسان کو وجود ملا اور کیسے وہ دنیا میں یا پوری دیتیل میں اس نے بیان ہوتا ہے اور اسے زندگی میں کیا کچھ کرنا ہے یہ سارے کے ساری چیزیں قرآن کے اندر موجود ہیں اور قرآن 23 سار کے مدد تا قرآن جا وہ نازل ہوتا رہا لیکن پھر بھی اس میں کوئی تضاد نہیں ہے اگر کوئی بھی ہمارا کوئی بھی عمل ہے ہم ایک وقت میں کوئی بات کرتے ہیں اور اسی بات کی تردید ہمارا ہے دوسرے وقت میں کی گئی بات ہماری پہلی بات کی تردید کر رہی ہوتی ہے یعنی کہ ہماری باتوں میں تضاد ہو جاتا ہے وقت کے بدلنے کے ساتھ ٹائم کے بدلنے کے ساتھ ہماری باتوں میں تضاد آ جاتا ہے لیکن قرآن 23 سال تک نازل ہوتا رہا لیکن اس کی کسی بھی بات میں کوئی تضاد نہیں ہے بلکہ وہ اپنی اصلی حالت میں موجود ہے یہ وہ باہر کتاب اس کی کروڑوں لوگ تلاول کرتے ہیں اور لاکھوں لوگ اس کو زبانے بھی یاد کرتے ہیں یہ ایسی کوئی بھی کتاب دنیا میں نہیں ہے کہ اس کے ساتھ یہ والا معاملہ کتنے زارہ جس کے تراوت کرنے والے ہوں یا یاد کرنے والے ہیں ان سب چیزوں کے بعد اگر ہم اس کو سمجھ کر پڑیں گے تو کیا ہوگا کیا ملے گا کہ جس انسان نے اس پر سب سے پہلے عمل کیا عمل کیا وہ کون ہے حضر محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور وہ تمام مذہبی شخصیات میں سب سے زیادہ کامیاب انسان بند تو یہ بات مسلمانوں نے نہیں بلکہ غیر مسلم کے علمی جو ادارے انہوں نے بھی کہی ہے اور بہت سارے لوگوں نے اس پر انسیکلوپیڈیا بنایا اور انہیں یہ لکھے آئے بات کہ سب سے زیادہ جو کامیاب انسان گزرے ہیں وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم تو اسی قرآن پر عمل کر کے ہم بھی کامیاب بن سکتے ہیں ہمیں اس بات کو سمجھنے کی اشد ضرورت ہے اللہ ہمیں اس کی توفید بتا اور جن لوگوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد اس پر عمل کیا تو وہ پچاس سال کے اندر اندر ساری دنیا کے قائد دین بن گئے یعنی صحابہ اکرام اس پر تابین تابع تابعین انتاکر اس طرح ہدایت انہیں نے حاصل کی اور اس پر عمل کیا اپنے زندگیوں میں قرآن کو لائیا تو وہ پل دنیا کے قائد بنے دنیا کے لیڈر بن گئے تو آج ہمیں بھی اس بات کی ضرورت ہے کہ ہمیں اس پر عمل کرنے کی کوشش کریں آج بھی کامیابی قسم سے بہترین کتاب قرآن ہے دنیا کی بھی کامیابی اور آخرت کی بھی کامیابی اس سے ہمیں حاصل کریں تو اگر ہم سمجھ گا قرآن کی طلاب کریں گے تو پھر اور کیا ملے گا کہ قرآن ہمیں صرف اچھے کام کرنے کے لیے اوبارتا ہے اچھے کام کرنے کے لیے بارتا بھی ہے اور ہمیں حمد و حصہ بھی دیتا ہے کہ اس طرح سے اگر ہم جانب وہ کریں گے یہ عمال ہم کریں گے اس سے ہمیں کیا ملے گا دنیا میں کیا ملے گا اور آخرت میں ہمیں کیا ملے گا اور اس سے ہمیں ہماری جو فیزیکل جو ہماری زندگی ہے اس میں کیا ملے گا ہماری روحانی زندگی میں ہمیں کیا ملے گا تو یہ ساری چیزیں قرآن ہمیں سکھاتا ہے اور قرآن ہمیں ایک مفکر بناتا ہے فکر کرنے والا بناتا ہے کہ دنیا میں آپ کی حصیت اور آپ کی عامل کا مقصد کیا ہے وہ سمجھنے کے میں ہمارے مدد کرتا ہے کہ دنیا میں اللہ نے آپ کو کیوں بیجا دنیا میں آنے کا جو مقصد ہے وہ واضح کرتا ہے کہ اللہ نے قرآن میں فرما دیا گیا ہم آپ کو ہم نے پیدا کیا جنہوں انسانوں کو صرف اس کا اپنی تفاہ دیا اور ایک جگہ قرآن میں آگیا ہے کہ کیا تم یہ سمجھتے ہو کہ ہم نے تمہیں بیکار پیدا کر دی ہے تو یہ ساری باتیں قرآن اس بات کے در جب ہم اس کو سمجھ کے پڑھیں گے تو قرآن ان باتوں کے در ہمیں جنجھوڑے گا اور اس سے انشاءاللہ ہمارے اندر عمل کی جائنا وہ توانا پیدا ہوگی انشاءاللہ تو سب سے ہر دنگیز جائنا وہ کیا اس کے مجزات ہیں قرآن سب سے بہترین کتاب ہے اور سب سے ہر دنگیز بات یہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر قرآن نازل ہوا وہ نہ تو لکھنا جانتے تھے نہ پڑھنا جانتے تھے جس مقام میں پر آپ کی پرش ہوئی وہ اقتصادی یا سیاسی طور پندی کے علاقوں سے کٹا ہوا تھے یعنی دیکھا ہے اس بات کا مقصد کیا ہے کہ یہ سمجھا جائیں کہ یہ جو قرآن اگر نازل ہوا ہے اور اتنی بڑی کتاب ہے اور وہ نازل جس ہستی پر ہو رہا ہے وہ بظاہر لکھنا پڑھنا بھی نہیں جانتے ہیں اور وہ ایریا اور علاقہ بھی ایسا ہے کہ جس میں لوگ اتنے پڑھے لکھے ہیں بھی نہیں اور نہ کوئی بڑا کالج یا انیورسٹی ہے نہ کوئی اتنی بڑا تعلیمی نظام بھی نہیں تھا تو وہاں پر نازل ہوا اور ایسے لوگ اگر عمل کر کے اس پر وہ کامیاب بن سکتے ہیں وہ دنیا کے لیڈر بن سکتے ہیں تو آج ہمارے اس دور میں جو ہم بظاہر پڑھے لکھے ہیں اور بہت سارے ادارے ہمارے ہاں موجود ہیں جہاں سے ہم سیکھتے بھی ہیں اور بڑا تعلیمی نظام بھی ہے تو اس دور میں ہم اس پر عمل کر کے اتنے بڑے لیڈر کیسے نہیں بن سکتے ہیں یا عمل کر کے ہم کامیاب انسان کیوں نہیں بن سکتے ہیں یہی قرآن کا سب سے بڑا موجزہ ہے اور یہی قرآن کی تعلیمات ہیں اور اسی کی طرف جانا وہ قرآن ہمیں لے کر آتا ہے اگر ہم اس کو سمجھ کر پڑھنے کی کوشش کریں اللہ تعالی ہمیں اس پر عمل کر پڑھنے کی کتاب آج کی جو آیت ہم نے پڑھی ہے اس کو تجمہ سیکھتے ہیں اور اگر تمہیں اس کلام میں شک ہو جو ہم نے اپنے بندہ پر اتارا اس جیسی ایک صورت لیا ہو اور بلالو اپنے مددگار اللہ کے سوا اگر تم سچے ہو الحمدللہ ہم نے آیت کا تجمہ سیکھا اور آئیے اس کے اسواب کو دوبارہ دیکھتے ہیں یہ قرآن کا چیلنج اس میں بیان ہوا کہ اس طرح کی کوئی ایک صورت لاؤ یہ چیلنج ہے اگر تم چاہو تو اس کے لئے اپنے مددگار بلالو تحقیق کرنے والے بلالو خصوصوں کو بلالو سب کو جمع کرلو کوئی ایک صورت لیا اگر تمہیں شک ہے اس میں دو اور دوسری اہم بات کیا ہے کہ آج کی جو آیت ہیں اس کے دنبوت کا ثبوت ہے کہ رضل نعراب دینا اور تیسی کا بات ہے کہ اس میں اللہ تعالی کی محبت کے ظہار ہے اب دینا کا لفظ جب اس میں بولا گیا ہم نے دعا یہ کرنی ہے ان آیات کو پڑھنے کے بعد کہ اللہ ہمیں قرآن کے تعلق سے میرے ایمان میں زیادتی فرما کہ آپ ہی کے طرف سے یہ ایمان کی زیادتی ہوتی ہے کہ اللہ ہمیں ایمان کی زیادتی اطاف فرما اور اپنے زندگی کو قرآن کی روشنی میں گزارنے میں میرے بزر فرما کہ میں اپنے تمام زندگی کو قرآن کی روشنی میں گزارنے کی کوشش کروں اور اندر زندگی کا پلان کیا ہے انشاءاللہ یہ جو پیغام آج میں نے سنا ہے جو قرآن کی دعوت میں نے سنی ہے یہ میں آگے بھی انشاءاللہ دوسرے تک پہنچتا ہوں گا یہ اندر زندگی کا پلان آئی اسما اور افعال کو دیرتے ہیں اسما آج کی آیت میں اب دینا اب کہتے ہیں بندے کو اس کی نمہ ہے عباد بندہ جماعتی ہے عباد سورتن سورتن کو ایک سورت اس کی نمہ آتی ہے سووارن نمہ کیا آتی ہے سووارن یہ بڑی اہم جماعہ اس کو غور سے دیکھیں سورتن کی نمہ ہے سووارن زیادہ سورتیں شہدہ شہید کی جماعہ ہے شہید کا معنی گواہ بھی ہے شہید کا معنی اس کو بکا جاتا ہے کہ جو اللہ کے راستے میں قتل کر دیا جاتا ہے تو یہ دونوں معنی اس کے آتے ہیں شہید کا معنی مددکار بھی ہے گواہ بھی ہے دونوں طرح تین طرح معنی اس کے آتے ہیں شہید جماعہ شہدہ سادقین جماعہ سادقون کی دو طرح جماعاتی ہے بہروں سے بھی جانوں سے بھی آئی افعال دیکھتے ہیں جو سید محروف افعال ہیں سادق آیاس دکو سادق آیاس دکو اس دک سادقن مصنوکن اور صدقن جہاں ہم نے سید محروف والے افعال دیکھتے ہیں آئی ایک بزور افعال دیکھتے ہیں آج کی آیت میں کنتم کانا ہم نے پڑا کالا کی طرح ہے اور باب اس سے کونس ہے کانا کا کانا کا باب ہے ناسارہ اس سے کالا کا ناسر ہے تو کانا کا بھی ناسر ہے یہ قرآن پاک میں بہت زیادہ باستمال ہوا کانا یکونو کن کائنن ڈیش اور کون اس کا مصدر ہے یہ اتا یا اتی ایک بھیل ہے ہدا یا حدی کی طرح ہم نے ہدا یا حدی پڑا ہے ہدا یا حدی کا جو باب ہے وہ دورابہ ہے اور کوڑ یہاں پر ہدا آتا ہے اتا یا تی یہ حمزہ والا فیل بھی کہلائے گا اور کمزور فیل بھی کہلائے گا اگر عطا فیل کہیں پر ہمیں آتا ہے سوال میں اور پوچھے جاتا ہے کہ یہ کمزور ہے حمزہ والا ہے ڈبل والا ہے سید مند ہے کول سے فیل ہے تو ہم نے اس کے بارے میں دونوں کا نگری سلیکٹ کرنی ہے وہاں پر اگر آپشن یہ دیا جائے یعنی کہ ایک ہی آپشن دیا گیا ہو ایک ہی آپشن سلیکٹ ہو سکتا ہو تو پھر وہ پیسن غلط ہوگا پھر وہ پیسن غلط نہیں ہے فیلکہ اس کے بارے میں دو آپشن ہونے چاہیے جو سلیکٹ ہو سکتے ہوں یہ حمزہ والا بھی ہے اور کمزور بھی ہے اور جیسے زنہ اور زلہ کے بارے میں ہم نے بات کی تھی کہ زنہ اور زلہ میں اگر ایک ہی کٹ اگر سلیکٹ ہو سکتی ہے تو ہم اس کو کہیں گے یہ ڈبل ہر والا ہے چونکہ اس میں ڈبل ہر والا ہونا سپیشل ہے اس طرح سے آمار آخاز آقالہ کے بارے میں ہم نے یہ بات کی تھی کہ اس کے اندر ہمزہ والا ہونا سپیشل ہے اگر دو آپشن سلیکٹ ہو سکتے ہیں وہاں پر تو ہم کہیں گے ہمزہ والا بھی ہے اور سید مند بھی ہے اس طرح زنہ اور زلہ میں اگر دو آپشن سلیکٹ ہو سکتے ہیں تو ہم کہیں گے یہ زنہ اور زلہ چبرہر والے بھی ہیں اور سید مند بھی ہیں لیکن عطا میں ہم ایسا نہیں کہہ سکتے کیونکہ عطا کے اندر دونوں ہی سپیشل ہیں ہمزہ والا ہونا بھی اور کبزور بھی عطا کے بارے میں کوئی ایک آپشن سلیکٹ نہیں ہو سکتا یہ بات آپ یاد رکھئے انشاءاللہ نیکس بھی پوسٹ میں یہ بات بھی تیز میں آئے گی تو عطا ہم دیکھ رہے تھے حمزہ عطا اور یا اس کا مادہ ہے اور یہ حدا کی طرح ہے حدا یہدی عطا یعطی سپورٹ اس کا حدا ہے اور باب دورہ باب عطا تو آیا یعطی ایتی آتن مطی اتیان عطا یعطی ایتی آتن مطی اتیان عطا کا مناتا ہے آنا عطا وہ آیا یہاں پر اس کا ترجمہ ہم اپنے پڑھا تھا آیت میں تم لے آؤ تو جب اس کے ساتھ بات آ جائے وہاں پر اس کا ترجمہ ہم قال لے آؤ تم آؤ کسی سورت کے ساتھ لفظ درمہ یہ بنے گا تم آؤ کسی سورت کے ساتھ مطلب کیا ہوگا کہ تم کوئی سورت لے آؤ تم کوئی سورت لے آؤ ٹھیک ہے اس لئے یہاں پر اس کا ترجمہ یہ ہو رہا ہے اس کو نیٹیر کو اب یاد دوں ادعو دا یدو ہم نے پڑھا ہے دا یدو باب نصرہ سے ہے اور دا اس کا کون ہے دا اس کے بگارا یدعو ادعو دا عین مدعو دعاؤن دعاؤن بھی مستر ہے اور دا وطن بھی مستر آتا ہے دا یدو کا پہلہ ہم نے پڑھا دال عین اور واؤ اس کا بادہ ہے یا اگر بھی جیسے فالہ میں علف اصل میں واؤ تھا تانہ میں علف اصل میں واؤ تھا دا میں بھی علف اصل میں واؤ ہے یہ بات ہم دیل میں پہلے سکھ چکے ہیں الحمدللہ اس کے ساتھ ہمارا آج کا سبق مکمل ہوا اس کا انشاءاللہ ہم گرامر شروع کرتے ہیں ابھی آج کی گرامر بہت انٹرسٹنگ ہے صفحہ نمبر تین اشارہ ڈی چوتھا اشارہ آج کی صفحہ کا اس میں گرامر میں ہم دو فیل سکھیں گے خافہ اور شاہ خافہ اور شاہ خافہ اور شاہ یہ دونوں قرآن باق میں 200 ٹائپ سے زیادہ متباہ آتے ہیں اور ان دونوں کا ایک ہی باب ہے ان دونوں ایک ہی پیٹرن سے ہیں وہ پیٹرن ہے سامیہ اس سے پہلے جتنے بھی افعال ہم نے کوئی سی ٹو میں سکھے ہیں کوئی اس میں ناصرہ سے ہے کوئی فاتحہ سے کوئی ذارہ بہ سے لیکن سامیہ سے ہم یہ افعال دونوں سکھ رہے ہیں یہ دونوں سامیہ سے آتے ہیں خافہ اور شاہ خافہ اور شاہ بڑے اہم افعال ہیں اس تین کو غور سے ہم دیکھیں گے کہ ان کے اندر کو وہ ہر پونسہ ہے اور ان کا مادنہ کیا ہے خافہ اور شاہ یہ دو افعال ہم سکھیں گے اور کمزور افعال کے مطلق ہم نے ہر لیسن میں یہ بات پڑھنی ہے کہ کمزور حروف کون سے ہوتے ہیں واو جا اور ان کو کمزور کیوں کہا جاتا ہے کہ اس لیے کہ ان کی جو آواز ہے ان کے جو سون ہے وہ کمزور شخص کی طرح ہے ویمار شخص کی طرح کمزور کے بڑے بلکہ ان کے لیے سپیشل الفاظ کا اگر سپیشل حروف کا اگر ورڈیوز کہے تو زیادہ بیس ہے کمزور حرف کسی بھی فیل میں آ جائے کوئی ایک بھی اگر کمزور حرف ہو تو وہ پورے کبورا فیل کمزور فیل کہلاتا ہے اور کمزور جو افعال ہیں ان کے بارے میں ہم نے کمزور حروف کے بارے میں تین باتیں اہم ہیں کہ یہ جو افعال ہیں ایک تو فاتح ناصرہ ذرابہ سلامین چار پیٹر میں سے کسی ایک پیٹر پر آئیں گے لیکن یہ جو بات ابھی ہم کر رہے ہیں یہ ایک ویسی ٹو کے حد تک ہے اس کو یہاں تک یاد کیجئے گا کہ کمزور افعال انہی چار پیٹر میں سے کسی ایک پر آئیں گے فاتح ناصرہ ذرابہ اور سامیہ یہ پہلی اہم بات ہے دوسری اہم بات کیا ہے کہ کمزور حروف کبھی تھک جاتے ہیں یہ تھکنے کے بعد کبھی تو پھلی غیب ہو جاتے ہیں اور کبھی ایک دوسرے سے بدل کراتے ہیں یعنی کہ ٹیم ورک میں کام کرتے ہیں دو اہم باتیں ہیں اور تیسی اہم بات ہے کہ کمزور افعال میں جب ماضی میں ہمیں علف نظر آ جائے کمزور حرف کی جگہ پر علف آ جائے تو ہمیں یہ سمجھ لی رہا ہے کہ یہ علف کمزور حرف تو ہے کیونکہ علف آو ہم نے تین پڑے لیکن یہ مادہ کا حصہ نہیں ہے روڈ لیٹر کا حصہ نہیں ہے بلکہ یہ جو علف ہے ماضی میں ہمیں نظر آ رہا ہے یہ علف یا تو واؤ ہے اصل میں یا واؤ ہے یا واؤ ہے یا یا ہے یعنی واؤ یا یا کی بدلی ہوئی حالت ہے جیسے کالا اور دا اس میں ہم نے پڑھی کہ یہ علف اصل میں واؤ ہے اور قادہ اور زادہ میں ہم نے پڑھا کہ یہ علف جو ہے قادہ اور زادہ میں اصل میں یا ہے اس کا ہمیں پتہ چلے گا جیسے ہم نے پہلے ذکر کیا کہ جب ہم مزارے پڑھیں گے مزارے میں اس کی یا ہمیں نظر آ رہے گی یا باہو نظر آ رہے گا اہم طور پر ایسے یہ ہوتا ہے لیکن آج کے جو افعال ہیں ان میں تھوڑا سا ڈیفرنس ہے پہلے کے افعال کی بنسبت جو آج ہم افعال پڑھیں گے اس کا ہم نے غور کرنا ہے کہ ان کا مواددہ ہمیں کہاں پر نظر آ رہا ہے اور ایک اہم بات اس بارے میں یہ ہے کہ علف تم زور پر کے شروع میں نہیں آتا تو اگر ہمیں علف نظر آ جائے تو وہ حمزہ ہوتا ہے علف نہیں ہوتا علف شروع میں نہیں آتا علف ترمیان میں آتا یہ آخر میں الحمدللہ کمزور افعال کے بارے میں جو بیسک باتیں ہم نے رفیٹ کر لی ہیں آئیے آج آپ کا فیر آج سکھیں گے اب ہمارا یہ جو ٹیبل ہے مکمل ہو گیا تقریبا اللہ نے دینے کا وعدہ کیا وحابہ وعدہ بلکہ کہا زیادہ نوگہ فالہ زیادہ اس لئے دعا کرو ویراتی دا ادا اور اچھا گمار رکھو ذنہ ورنہ بھٹک جاؤ گے دللہ اور آج ہم انشاءاللہ خوافہ اور شعبی سیکھیں گے پہلے ہم سیکھیں گے خوافہ خوافہ چونکہ اصل ہے سامیہ سے خوافہ کی طرح آگے شعبی آئے گے انشاءاللہ تو خوافہ فیل میں ہمیں کمزور حرف نظر آ رہا ہے علف تو وہی بات ابھی ہم نے پڑھی تھی کہ ماضی میں اگر ہمیں علف نظر آ جائے تو ہمیں سمجھ نہ ہے کہ یہ اصل میں واو ہے یا یا ہے خوا علف علف کا مزور حرف تو ہے یہاں پر لیکن مادہ کا حصہ نہیں ہے اب اس کا مادہ خوا علف فا نہیں ہے بلکہ کوئی اور مادہ ہے اس کا دھونے گی انشاءاللہ آگے خوافہ وہ ڈرہ خوافہ وہ ڈرہ آیت پڑی تھی ہم نے یا کئی سنی ہے فَلَا خَوْفُنْ عَلَيْهِمْ تو خواف وَا مَا جو اسمال ہوا وہ اسی خوافہ سے ہی ہے ایک سالہ آگے ٹینیس پرسی خوافہ کا ماضی کہہ ہے خوافہ وہ ڈرہ خوافو وہ سب ڈرے خفتہ آپ ڈرے خفتو میں ڈرہ خفتم آپ سب ڈرے خفنا ہم سب ڈرے خوافہ خوافو خفتہ خفتو خفتم خفنا خوافہ خوافو خفتہ خفتو خفتم خفنا ماضی کو ہمیں سیکھا آپ اس کو عربی بول چالے پریکس کرتے ہیں خوافہ کی خل خوافہ کیا وہ ڈرہ تو ہم اس کے لئے جواب ہوگا نام خوافہ جی ہاں وہ ڈرہ اگر ہم اس کو نگیت کرنا جاتے ہیں جس کو مالک آ لیں گے سمپل ہے نام خوافہ جی ہاں وہ ڈرہ حل خوافو کیا وہ سب ڈرے نام خوافو جی ہاں وہ سب ڈرے حل خفتہ کیا آپ ڈرے نام خفتو جی ہاں میں ڈرہ خفتہ تاکہ جواب تو سے آئے گا نام خفتو حل خفتو کیا آپ سب ڈرے نام خفنا جی ہاں ہم سب ڈرے خفتہ خفتو 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 خفتنا جی ماضی ہم نے سیکھا الحمدللہ اب اس کا مزارعہ بھی دیکھیں گے مزارعہ کس سٹائل پر آئے گا پہلے ہم بات تو کر چکے ہیں لیکن اس کو سیکھنے کے لیے خفا یہ خفتو اب یہاں پر ہمیں فاتحہ اور سامیہ اس سے سیم ہی لگ رہا ہے اس میں کوئی چینج دوری نظر آ رہا ہے خفا یہ خفو فاتحہ میں بھی یہ لکھا ہوا ہے اور سامیہ بھی یہاں پر بھی یہ لکھا ہوا ہے یہاں پر ہمیں فیصلہ کرنا طرح مشکل ہو رہا ہے کہ یہ کس باب سے آئے گا کیونکہ فاتحہ اور سامیہ ان دونوں میں ملدل جلتا آ رہا ہے تو آئیہ ہم اس کو سیکھیں گے کہ یہ کس سے آگا ہے یہ کہہ رہا ہے یہ سامیہ سے آگا کیونکہ خفا اصل میں کیا تھا خاویفا کیا ہے خاویفا سامیہ یعنی سیکنڈ لاس یعنی آئین کلمے پر زیر ہے تو اس لیے یہ سامیہ سے آگا آئین کلمے میں جو زیر ہے ماضی میں وہ سامیہ میں ہوتی ہے باقی تیروں میں نہیں ہوتی باقی تیروں میں زبر ہوتا ہے اس لیے ہم نے یہاں پر خیصلہ کیا کہ یہ خاویفا ہے اور سامیہ کی طرح طرح ہے اس سامیہ پیٹرنس جائے یہاں پر ہمیں اس کا مادہ بھی پڑا چلے گیا کہ خاویفا اصل میں خاویفا تھا تو مادہ کیا ہوگا خا باو خاویفا چونکہ خاویفا میں ہم نے شروع میں بات کی کہ خاویفا کے اندر جو علف ہے یہ علف خمزور حرم تو ہے لیکن مادہ کا حصہ نہیں ہو سکتا لہذا ہم یہاں پر ہی پتا چلے گیا کہ خاویفا اس سامیہ سے ہے یعنی خا باو فا اس کا مادہ ہے تو خاویفا یخافو یہ درست ہوگیا سامیہ سے آئے سکھتے ہیں یخافو وہ ڈرتا ہے یخافونا وہ سب ڈرتے ہیں تخافو آپ ڈرتے ہو اخافو میں ڈرتا ہوں تخافونا آپ سب ڈرتے ہیں نخافو ہم سب ڈرتے ہیں یخافو یخافونا تخافو اخافو تخافونا نخافو یخافو یخافونا تخافو اخافو تخافونا نخافو تو مزارے بھی سمپل ہے لیکن بظاہر شکل کے اطلاع سے دیکھا رہا ہے تو ماضی اور مزارے دونوں میں ہی ہمیں اس کا مادہ بظاہر سمجھ میں نہیں آرہا انشاءاللہ آگے کسی اور شیپ میں دیکھتے ہیں کہ آگے ہے یا نہیں عربی بول جارہ میں حال یخافو اللہ کیا ترجمہ ہوگا کیا وہ اللہ سے کیا وہ اللہ سے جرتا ہے نام یخافو اللہ جی ہاں وہ جرتا ہے اللہ سے وہ جرتا ہے اللہ سے حال یخافو ناللہ کیا وہ سب جرتے ہیں اللہ سے نام یخافو ناللہ جی ہاں وہ سب جرتے ہیں اللہ سے حال تخافو اللہ لکھنے میں کیسا ہے کہ تخافو اللہ کیا آپ ڈرتے ہو اللہ سے نام اخاف اللہ جی ہاں میں ڈرتا ہوں اللہ سے حل تخافون اللہ کیا آپ سب ڈرتے ہو اللہ سے نام نخاف اللہ نخاف اللہ جی ہاں میں ڈرتا ہوں ہم ڈرتے ہیں اللہ سے جی ہاں ہم ڈرتے ہیں اللہ سے تو تخاف کا جواب ہے اَخَافُوا سے تَخَافُونَا کا جواب ہے نخافو جمعہ تسلیل الحمدللہ ماضی کیا ساتھ ہم نے مزارے کو سیکھا عمر بنانا سیکھیں گے عمر کیسے ہے عمر اسی طرح سے جیسے ہم پہلے بناتے ہیں خافا یا خافو پھر ماضی اور مزارے اور اسی سے ہم نے بڑھا تا خافو یہ بارا سیکھا دو کام کرنے مزارے کی علامت کو گرانا ہے اور آخر کو ساکر کرنا ہے مزارے کی علامت کو گرانا ہے اور آخر کو ساکر کرنا ہے مزارک علامت کیا ہے سا کو گرا دیا اور آخر میں آ گیا فا اس کو ساکن کر دیا تو کہہ رہا ہے گا باتی کہہ رہا ہے گا خاف کہہ رہا ہے گا خاف آخر ساکن ہو گیا شروع مزارک علامت پھر گیر گئی تو یہ خاف یہ پڑھنا مشکل ہو رہا ہے تو اس لیے اب دیکھیں یہ دو حرف کٹھے ساکن بھی ہو گئے علی بھی ساکن ہے اور فا بھی ساکن ہے تو دو ساکن کٹھے بھی نہیں ہو سکتے تو ایک کو تو ختم کرنا ہی ہے تو ختم ہونے کے لیے جلدی جو ایکسپ کر لیتا ہے وہ کمزوہ حرف ہے وہ آرڈر سنتے ہی جانا وہ با گیا اس کو گرا جائیں گے تو کیا باقی رہا جائے گا خاف عمر کہہ رہا جائے گا خاف جو علی بھا کمزوہ حرف وہ گر گیا تو باقی عمر کہہ رہا جاتا ہے خاف کیا مطلب ہوگا تو ڈر خاف تو ڈر تو عمر بنانا آسان ہے شروع میں مزارک علامت کو گرایا آخر کو ساکن گیا تو باقی رہ گیا خاف دو حرف ساکن کٹھے ہو گئے علی بھی ساکن ہے فار بھی ساکن ہے تو دو ساکن کٹھے نہیں ہو سکتے ہیں ایک کو ختم کرنا ہے گرانا ہے تو وہ کمزوہ حرف گر گیا علی باقی رہ گیا خاف خاف خافو لا تخاف لا تخافو یہاں پر یہ بازے میں رہے کہ جیسے ہم نے پڑھا تھا خافا وہ ڈرہ خافو وہ سب ڈرے یہاں بھی عمر میں بھی خاف کے بات ہے خافو یعنی فیلمازی میں جو جمع کا سیگہ ہے یہ والا اور فیلمر میں جمع کا سیگہ کی دونوں دیکھنے میں بلکہ سیم لگ رہے ہیں تو جملے میں کہ یہ اگر استعمال ہو رہے ہیں تو وہاں پہ ہم دیکھیں گے کہ جملے میں کیا بات ہو رہی ہے آرڈر کی بات ہو رہی ہے تو پھر عمر کا ہم کے شمار کریں گے اس کو خافو عمر ہے اگر ماضی کی بات ہو رہی ہے تو ہم اس کو ماضی شمار کریں خاف خافو لا تخاف لا تخافو الحمدللہ ہم نے عمر اور نہیں سیکھا اب اس کا خائفن فائل ان کے وضع پر سامی ان کے سونڈ پر خائفن ڈرنے والا ڈیش اور خوف تو خائفن ڈرنے والا جو کہ ڈرنے والا خود ہی ہے اس کا اثر کسی پر نہیں پڑھ رہا اس لیے اس کا مفور استعمال نہیں ہوتا خوفن اس کا مستر آئے گا یہاں مستر میں آ کر ہمیں خافا کا جو مادہ ہے وہ واضح طور پر نظر آنا ہے خوا واؤ اور خوا خوافا کا مادہ ہمیں الفاظ میں بظاہر مستر میں جا کر نظر آتا ہے الحمدللہ پورا ٹیبل ہم نے سکھ لیا اب اس کے مولنس کا سکھا سکھتے ہیں خوافا سے تھا خوافت خوافا سے کہا ہے خوافت 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 ہیا خوافت وہ عورت ڈری تو انتا تخافو ہیا تخافو عورت ڈری ہے پورا ٹیبل دور آتے ہیں اس سے پہلے ہم سکھ لیں اس کا پورا ٹیبل خوافا خوافو خفت 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 خفنا خوافت یخافو یخافونا تخافو اخافو تخافونا نخافو خف خافو لا تخاف لا تخافو خائفن ڈیس خوفن یہاں ماضی اور مظاہرے میں یہ انتا اور یہ والے جو مخاطب کے سیگے اس میں آرڈر تھوڑا سا چین نظر آ رہا ہے انشاءاللہ اس کو نیکس درست بھی کر لیں گے آپ اس کو اپنے اسی طرح پڑھیں جیسے آپ نے پہلے یاد کیا ہوئے ایسے تخافو تخافو اخافو تخافونا نخافو یعنی واحد کے دونوں سیگے کٹھے کر لیں پہلے تخافو اور اخافو پھر جوا کے کر لیں تخافونا اور نخافو ماضی میں بھی ایسے ہی ہے تو خافا کا ڈیبل ہوں نے پورا سیکھا اس کا ہم شیفتہ بھی سیکھتے ہیں خافا یخافو خاف خائفن ڈیش خوف خافا یخافو خاف خائفن ڈیش خوف خافا کی طرح شاہ کا ڈیبل بھی ہے شاہ کا مہنہ اس نے چاہا شاہ اس نے چاہا تو خافا جیسا کہ سامیہ سے آیا تو شاہ بھی سامیہ سے ہی آئے گا آئیے خافا کو بھی شاہ کو دیکھتے ہیں خافا کرنے بھی ہم نے پڑھ لیا سامیہ سے اب شاہ کا سیکھیں گے اس نے چاہا چاہا ہم لفظ نہ کرتے رہتے ہیں انشاءاللہ انشاءاللہ اگر چاہا اللہ نے اگر چاہا اللہ نے تو انشاءاللہ میں جو شاہا ہے وہ اس فعل سے ماضی کا سیکھا ہے شاہا اس نے چاہا اس میں کمزور حرب بھی ہے اور حمزہ بھی ہے جیسے ہم نے لاسٹ ننٹائم بات کی تھی آتا کے بارے میں قرآن کے حصے میں آتا یا عطی میں حمزہ اور یا دونوں تھے یعنی کہ حمزہ والا بھی حرب ہے وہ فعل اور کمزور بھی ہے شاہ بھی ایسا ہی ہے شاہ کے اندر علی بھی ہے اور حمزہ بھی ہے کمزور حرب علی بھی ہے اور حمزہ بھی ہے اس لحاظ سے شاہ حمزہ والا فعل بھی کہنا آئے گا اور کمزور فعل بھی کہنا آئے گا آئیے اس کو دیکھتے ہیں ماضی شاہ اس نے چاہا شاہو اور سب نے چاہا شیقتہ آپ نے چاہا شیقتہ میں نے چاہا ہم سب نے چاہا ہم سب نے چاہا آخر میں کا اضافہ جیسے کہ ہم پہلے بھی ماضی میں کرتے آ رہے ہیں ابھی بول چار میں شاہ کی پریکنس کرتے ہیں ماضی کی حل شاہ کیا اس نے چاہا نام شاہ جی ہاں اس نے چاہا حل شاہ کیا ان سب نے چاہا نام شاہ جی ہاں ان سب نے چاہا تو ماضی میں یا مزارے میں جو رائٹ ہند سے اشارہ ہوتا ہے جس کو غائب کا اشارہ ہم کہتے ہیں اس میں آنسر سے بھی آتا ہے حل شاہ نام شاہ حل شاہ نام شاہ حل شئتہ کیا آپ نے چاہا نام شئتو جی ہاں میں نے چاہا تا کا جواب تو سے آئے گا حل شئتو کیا آپ نے چاہا نام شئتہ جی ہاں ہم سب نے چاہا اچھا کوئسن جو ہے وہ اس کے اولٹ بھی تو ہو سکتا ہے اگر ہم سے یہ کوئسن ہو جائے حل شئتو کیا میں نے چاہا تو کیا جواب دیں گے نام شئتہ جی ہاں آپ نے چاہا اشارہ بھی تبدیل ہوگا اور لفظ بھی دیل ہوگا حل شئنا کیا ہم سب نے چاہا تو کیا جواب دیں گے نام شئتوں جی ہاں آپ سب نے چاہا ایسے بھی پسط ہو سکتا ہے عربی بولچان میں اس کی بزیر پرنٹس کرتے ہیں ماضی کی حل شاہ خیرن کیا اس نے بھلائی چاہی خیر کہتے ہیں بھلائی کو اچھائی بھلائی خیرن حل شاہ خیرن نام شاہ خیرن حل شاہو خیرن کیا اس نے بھلائی چاہیی اچھائی بات نام شاہو خیرن حل شئتہ خیرن نام شاہو خیرن جی ہاں میں نے بھلائی چاہیی حل شئتوں خیرن آپ سب نے بھلائی چاہیی نام شئتنا خیرن جی ہاں ہم سب نے بھلائی چاہیی خیر کا تنمہ بھلائی ہے اچھائی ہے الحمدللہ ماضی کے ہم نے پیٹرس کی اس کے بعد ہم اس کا مدارش سکھتے ہیں یشعو شاہو ماضی تھا شاہ اس نے چاہا یشعو وہ چاہتا ہے یشعو وہ چاہتا ہے یشعو نہ وہ سب چاہتے ہیں تشعو آپ چاہتے ہیں عشعو میں چاہتا ہوں تشعو نہ آپ سب چاہتے ہیں نشعو ہم سب چاہتے ہیں اب ماضی اور مزارے دونوں میں ہی جو ماضی کے شروع میں علیف آیا تھا شین علیف اور حمزہ نظر آیا ہمیں ماضی کے شروع میں تو علیف کے بارے میں ہم نے پہلے بھی بات کی تھی کہ یہ علیف حصل میں واہ ہے یہ یا ہے اب ہمیں پچھلے تو کئی افعال ہم نے ایسے پڑھیں جس میں عام دور پر مزارے میں ہمیں پتا چل جاتا ہے اب خواہ فہم ہمیں جا کر اس کے مصطر میں پتا چلا کہ اس کا مادہ کیا ہے خواہ واؤ فہہ یعنی یہ علیف حصل میں واہ ہے اس طرح سے جب ہم شاہ کا پڑھ رہے ہیں تو شاہ کے ماضی میں بھی ایسا کچھ نہیں ہے مزارے میں بھی ایسا کچھ ہمیں نظر نہیں آرہا کہ یہ جو علف تھا ماضی میں یہ علف اصل میں واہ ہے یا جا ہے بھائی دیکھتے کچھ آگے جا کے چکریں کہ ہو سکتا ہے کہ وہاں میں نظر آ جائے یہ شاہو وہ چاہتا ہے یہ شاہو نا وہ سب چاہتے ہیں تشاہو آپ جاتے ہیں اشاہو میں چاہتا ہوں تشاہو نا آپ سب چاہتے ہیں مازی اور مزارے ہم نے سیکھا اب اس کی چھتا بھی آپ یہ سوچیں گے کہ اس کا فعل عمر نہیں وغیرہ ہم نے کیوں نہیں کیا تو مہشاہ کا صرف مازی اور مزارے ہی استعمال ہوتا ہے اس لیے ہم مازی اور مزارے ہی سیکھ رہے ہیں پیٹرس کے لیے آپ کے پاس پورا ٹیبل دے دیا گیا ہوگا وہاں پہ آپ کر سکتے ہیں لیکن یہ کہ مازی اور مزارے ہی استعمال ہوتا ہے اور وہ ہی ہم سیکھ رہے ہیں آپ اس کو پیٹرس کرنے کے لیے صرف دیکھنے کے چھتا بھی ہم سیکھ لیتے ہیں شاہ یہ شاہو شاہ اب یہ ہم نے سیکھا تھا شاہ اس کا فعل عمر کیا ہے شاہ تو چاہ شاہین چاہنے والا مشیعن جسے چاہ گیا مشیعتن کیا ہے مشیعتن اس کا مستر ہے یہاں پر مشیعتن جو مستر ہے یہاں پر ہمیں وہ علف نظر آ گیا جو وہاں شاہ میں تھا وہ علف صلح میں یا ہے تو مادہ کیا ہوا شین یا حمزہ شین یا حمزہ اس کا مادہ ہوا ممہ velocity میں یہاں پر بھی خوابہ کی طرح یہاں پر بھی مستر میں جاکے پاتھ چلتا ہے کہ وہ علیف جو ماضی کے شروع میں تھا شاہ میں وہ اسل میں یا ہے تو مادہ کیا ہوا شین یا حمزہ تو شاہ حمزہ والا فیل بھی ہے اور ہم زور فیل کی باچہ بین دوارہ کرتے ہیں شاعر یشاعر شعر شائین مشیعن مشیعتن الحمدللہ ہم نے شاعر کا ڈیبل مکمل کیا ماضی اور مزارے ہی استعمال ہوتا ہے اس لئے ہم یہاں پر ماضی اور مزارے کی ہی مشکل کر لیے اب جاعر کا فیل ہم نے اشارت پہلے زادہ کے ساتھ بھی سیکھ لیا تھا لیکن یہاں پر کسی اور وجہ سے ہم یہاں بھی سیکھ لیتے ہیں جاعر یہ بھی سون میں شاعر کی طرح ہے سون میں شاعر کی طرح ہی ہے جاعر شاعر وہاں سیم سون ہے جسے وہاں پر بھی جیم علیف شین علیف حمزہ تھا یہاں پر جیم علیف حمزہ ہے صرف جیم اور شین تاپرہ رکھا ہے جاعر وہ آیا جاعر وہ ہے اذا جاعر نسل اللہ اور فتح بہاں پر صورت نسل ہم نے پڑھا جاعر پھر ماضی وہاں پر استعمال ہوتا ہے جب جاعر کے ساتھ با کا لفظ آجائے تو ہم اس کو کہیں گے جاعر بھی یعنی کہ وہ ساتھ آیا اس کو کس تیز کے ساتھ آیا وہ اس کو بھی ساتھ لے کر یہ نہیں کہ آیا جاعر بھی تو جاعر کا صرف ماضی ہی استعمال ہوتا ہے اس لئے ماضی ہم سیکھ لیں گے جاعر جاعر وہ آیا جاعر وہ سب آئے جتا آپ آئے جتو میں آیا جتوم آپ سب آئے جعنا ہم سب آئے اور جات وہ عورت آئی تو سیم اس کا جو سون ہے جا آ کے سون جا وہ شاہ کی طرح ہی ہے اس کا ماضی جا آ جاؤ شا آ شا آ شا آ شیتا جتا شیتو جتو شیتوم جتوم شینا جعنا اور شاعت جات سیم سون جا ماضی کی طرح ہی ہے شاعت اور دوسری ہم بات یہ کہ اس کا جو باب ہے جا آ کا یہ شاہ سے میچ نہیں کرتا اس کا سون سیمی ہے ماضی کا شاہ کے ماضی کی طرح ہی ہے اور اس کا جو مادہ ہے اس میں بھی ہمیں علیف اور حمزہ نظر آیا شاہ میں بھی یہاں بھی علیف اور حمزہ ہے اور البتہ باب ان کا ڈیفرنٹ ہے جیسے شاہ کا باب ہم نے پڑا سامیہ لیکن جاہ کا باب کور سا ہے جا یہ جیو آتا ہے تو یہ باب اس کا دورہ با ہے باب اس کا کون سے جاہ کا باب دورہ با پھر اس کی چابییں سکھتے ہیں یہاں پہ ہمیں اور سمجھ جا رہے گا جا وہ آیا یہ جیو وہ آتا ہے جے تو آ جائن آنے والا ڈیش اور مجیو ٹھیک ہے جی تو اس کا مادہ ہمیں کیا نظر آئے یہاں پر جیم جا حمزہ مجیو اب ہم نے جو افعال سکھے ہیں خوابہ اور شاہ کے ان میں پرائٹس کرتے ہیں شاہ کے مطلق عربی بنانا ہے آپ سب چاہتے ہیں بھلائی آپ سب چاہتے ہیں تو یہ مزارے ہوگا یشاہو وہ چاہتا ہے یشاہونا وہ سب چاہتے ہیں تشاہو اور تشاہونا آپ سب چاہتے ہیں بھلائی خیرن تشاہونا خیرن تشاہونا خیرن تشاہونا خیرن آپ سب بھلائی چاہتے ہیں اردو پر ترجمہ کریں انشاءاللہ اگر چاہا اللہ نے عربی میں نہیں میں جواب دینا ہے حل یشاہونا خیرن یہاں پر غد لکھا گیا ہے یہاں پر ہاں میں جواب ہونا چاہیتا نام یشاہونا خیرن نام یشاہونا خیرن یہاں وہ سب چاہتے ہیں بھلائی الحمدللہ اس کے ساتھ ہمارا آرکار سبق ہے مکمل ہوا اور آخر میں ہم دعا کریں گے اللہ تعالی ہمیں قرآن پڑھنے سمجھنے غور کرنے حمل کرنے پھلانے اور یاد کرنے کی تحفیق عطا فرمائے سبحانک اللہ امہ وحمدکا شد اللہ 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 انتا نستغبرکہ مرتبو علی السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ